اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن آج میں آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹری لے کر آ رہا ہوں جو کہ ہے مریخ کے بارے میں انسان مریخ کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو بسانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے انسان مختلف قسم کے آربیٹرز اور روورز یعنی کے روبوٹ مشینیں مریخ پر اتار رہا ہے لیکن یہ کام کیسے ہو رہا ہے ہم اس ڈاکومنٹری میں دیکھیں گے اس ڈاکومنٹری کو میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں تقسیم کیا ہے اور ان ویڈیو میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے ہم پہلے دیکھیں گے کہ مریخ کیسا سے آ رہا ہے وہ زمین سے کیوں مختلف ہے اور جو ٹیکنالوجی ہم نے زمین پر بنائی ہے وہ مریخ پر کیوں نہیں کام کر سکتی ہمیں اپنی ٹیکنالوجی اور ڈیزائن میں کیسے چینجز کرنی پڑیں گی تاکہ ہم مریخ پر لینڈ کر سکیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب روورز اور شٹلز سپیس کرافٹ اور بیٹرز سپیس میں بھیجے جاتے ہیں تو مواصلاتی ذرائع کیسے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کمنیکیشن کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں سپیس میں اور پھر مریخ پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم ڈیپ سپیس نیٹورکس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے ساتھ ہم ہسٹری دیکھیں گے کہ کون کون سے روورز اور کون کون سے اور بیٹرز ہم نے مریخ پر بھیجے ہیں اس میں زیادہ تر روورز اور اور بیٹرز وہ ہوں گے جو کہ ناسا نے بنائے ہیں تو سارا ڈیٹا جو ہم نے لیا ہے وہ ناسا سے لیا ہے اس کے علاوہ یورپین سپیس اجنسی بھی ہے لیکن ان سے ہم نے بہت کم ڈیٹا لیا اور اس لئے ان کے روورز اور ان کے اور بیٹرز کو بہت زیادہ تفصیل میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوروسٹی نے کیا کام کیا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سپیرٹ اور آپرچونٹی کیا کام کرتی رہی ہیں اور آج جب ہم نے پرسویرنس جسے پرسی کہا جاتا ہے روور مریخ پر بھیجا ہے تو وہ کیسے کام کر رہا ہے اور پھر انسان مریخ پر کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے کس قسم کی ٹکنالوجی استعمال ہوگی انسان مریخ پر کیسے اتریں گے کیسے مریخ کو بسائیں گے اسے آباد کریں گے کیونکہ مریخ پر تو آکسیجن موجود نہیں ہے کیا وہاں پر ہم اسی طریقے سے کالونیا بسا سکیں گے جس طرح زمین پر بساتے ہیں بلکل نہیں بہت زیادہ فرق آئے گا انسان مریخ کو آباد کیسے کرے گا پودے کیسے لگائے گا اسے چینج کیسے کرے گا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ڈاکومنٹری میں ڈسکس ہونے جاری ہیں لیکن زیادہ تر فوکس یہ ہوگا کہ ہم کیسے انجنئرنگ اور ڈیزائن میں چینجز کرتے ہیں تاکہ ہم مریخ پر جا سکیں تو ہم اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور ہم شروعات کریں گے مریخ سے کہ مریخ ہے کیا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پرانے مصریوں کے دور میں ایجپشنز کے دور میں جب وہ آسمان کی طرف رات کو دیکھتے تھے تو انہیں بہت سے ستارے نظر آتے تھے انہیں سٹار کنسٹلیشنز نظر آتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ستارے ان کو نظر آتے تھے جو کہ بڑی تیزی سے آسمان میں موو کرتے تھے ان ستاروں کی بنسبہ جو کہ ساکن تھے مصری انہیں وانڈرر سٹارز کہتے تھے یعنی کہ آوارہ گرد ستارے کہتے تھے لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ستارے نہیں تھے بلکہ یہ پلینٹس تھے جس طریقے سے سورج چاند کو چمکاتا ہے اور وہ ہمیں ایک ستارے کی طرح نظر آتا ہے لیکن کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہیں اس لئے ہم جان چکے ہیں کہ وہ ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک چھوٹا سا مون ہے اسی طریقے سے یہ پلینٹس جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں ہیں جب وہ سورج کی روشنی سے چمکتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا وہ ستارے ہیں لیکن ان کی موومنٹ بہت تیز ہوتی تھی اس لئے ہم انہیں وانڈرر سٹارز کہتے تھے ایجپشنز یہ بھی سمجھتے تھے کہ کچھ ستاروں کا رنگ مختلف ہے جس طریقے سے مارس کی بات کریں تو اسے ریڈ سٹار کہا جاتا تھا کیونکہ یہ دیکھنے میں براؤنش شیڈ دیتا تھا لیکن کیا مریخ کی سرزمین واقعی براؤن ہے لارنگ کی ہے اور اگر اس کی چٹانے لارنگ کی ہیں تو کیوں ہیں میں آپ کو اپنی زمین کی طرف لے کے چلتا ہوں اگر آپ زمین کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کریں آپ امریکہ میں جائیں گرینڈ کینین کو دیکھیں آپ اور جگہ پر جائیں اور زمین پر لارنگ کی چٹانوں کی تلاش کریں تو آپ کو بہت سی لارنگ کی چٹانے مل سکتی ہیں جب سائنس دانوں نے ان چٹانوں کو دیکھا تو انہوں نے اس کی مٹی کا ان راکس کی مٹی کا کیمیکل انیلیسز کیا اور پھر ہمیں پتا چلا کہ ان چٹانوں میں آئرن بہت زیادہ ہے لوہا بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جب لوہا آکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو وہ ان چٹانوں کو زنگ لگا دیتا ہے زنگ آلود بنا دیتا ہے رسٹ کر دیتا ہے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ مریخ پر جو چٹانے ہیں اس میں آئرن بہت زیادہ موجود ہیں لیکن یہ ساری ایک رنگ کی نہیں ہے ان میں براؤن کے مختلف شیڈز ہیں لیکن ساتھ ساتھ گرین کے شیڈز بھی آپ کو نظر آئیں گے مگر جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو مریخ ہمیں لارنگ کا یا براؤن رنگ کا نظر آتا ہے ہم مارس کیوں جانا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب میں آپ کو انسان کی تاریخ سے دوں گا سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان آج سے تین لاکھ سال سے لے کر دس لاکھ سال پہلے افریقہ میں اس کی پیدائش ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ انسان نے افریقہ کو بسایا لیکن ابھی پورا افریقہ بسایا نہیں تک انسان افریقہ سے باہر نکلا ایکسپلور کرنے کے لئے تجسس اسے باہر لے کر گیا اس نے زمین کو دیکھنے کی ٹھانی رستے میں سمندر آگئے دریا آگئے تو اس نے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اس نے جہاز بنائے اور جب اس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے دریاؤں کو بور کیا سمندروں کو بور کیا کئی جگہ اسے ٹھنڈ کی وجہ سے گرم کپڑے بنانے پڑے تو اس نے زمین کو آہستہ آہستہ آباد کرنا شروع کر دیا اسے زمین کے رسورسز ملنا شروع ہو گئے اس کو زمین سے فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے تو انسان نے اپنی مومنٹ سے اپنی تجسس کی وجہ سے نئی نئی جگہ پر جانے سے یہ سیکھا کہ وہاں پر اسے بہت سے وسائل ملے اور اس سے اس کو اوورال اپنی زندگی بہتر بنانے کے مواقع ملے اسی لئے آج جب ہم زمین پر پورے طریقے سے پھیل چکے ہیں تو ہم سپیس کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم مریخ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اگلا سٹیپ لے سکیں اور انسان کی کیوروسٹی اسے اس طرف دھکیر رہی ہے میں اب آپ کو مریخ کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں کہ مریخ ہی کو کیوں ہم نے چھنا اگر آپ سولر سسٹمز میں پلانٹس کو دیکھیں تو جو آخری چار پلانٹس ہیں جس میں جوپیٹر ہے نیپچون ہے سیٹن ہے یورینس ہیں یہ گیس کے بنے ہوئے پلانٹس ہیں ان پلانٹس پر انسان آباد نہیں ہو سکتا اس وقت تو ہمارے باس ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے اس لئے ان پر جانا ان کو ایکسپلور تو کیا جارہے ہیں مختلف آر بیٹر سے لیکن انسان ان پر آباد نہیں ہو سکتا چلیں ہم دنیا کی دوسری طرف چلتے ہیں سورج کے قریب تو ہم جائیں گے مرکری کی طرف لیکن مرکری سورج کے بہت زیادہ قریب ہے اس لئے دن کو اس پر بہت زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے اور رات کو اس پر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اگر آپ مرکری کی بات کریں تو اس کا ٹیمپریچر ایک سو ستر سینٹی گریڈ سے لے کر یعنی منفی ایک سو ستر سینٹی گریڈ سے لے کر چار سو اٹالیس سینٹی گریڈ تک رات اور دن میں اس کا ڈیفرنس آتا ہے تو اتنے زیادہ ٹیمپریچر ڈیفرنس پر انسان نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ مرکری کی آبو ہوا بھی نہیں ہے اس کا اٹموسفیر ہی نہیں ہے یہ بھی انسان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب ہم مرکری پر بھی نہیں جات سکتے تو چلیں ہم بات کرتے ہیں وینس کی وینس ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ درجہ حرارت رکھنے والا پلانٹ ہے حالانکہ یہ سورج سے دور ہے مرکری کی نسبت لیکن اس کا درجہ حرارت چار سو پینسٹ سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس پر بہت بڑی اٹموسفیر کی لئر ہے جو کہ زمین سے 93% 93% زیادہ وزن رکھتی ہے بھاری ہے اور اسی وجہ سے اس پر سلفیورک ایسٹ کی بارش ہوتی ہے تو جہاں پر سلفیورک ایسٹ کی بارش ہو رہی ہو وہاں پر آپ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں تو رہ کر ہمارے پاس مریخ ہی بچتا ہے تو اب ہم مریخ کی طرف چلتے ہیں کہ مریخ کو اگر ہم نے آباد کرنا ہے تو اس کے بارے میں پتا بھی ہونا چاہیے مریخ پر گریوٹی 38% کم ہے زمین سے جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزن وہاں پر 38% کم ہوگا تو آپ وہاں پر باسکٹ بول بہت اچھے طریقے سے کھیل سکیں گے آپ وہاں پر لمبی لمبی شرانگیں لگا سکتے ہیں مریخ ہمارے سولر سسٹم کا مرکری کے بعد سب سے چھوٹا سیار ہے اور اس کی جو لینڈ ہے وہ ہماری زمین کی لینڈ سے بہت کم ہے اس لیے ہمیں لینڈ زیادہ نہیں ملے گی جب ہم مریخ پر جائیں گے اور اس کی جو ایٹموسفیر ہے وہ ایک پرسنٹ ہے زمین کے یہاں پر ہمیں بہت مشکلات آئیں گی کیونکہ جب ہم نے روورز کو یا کسی بھی سپیس کرافٹ کو مریخ کی طرف لے کے جانا تو اس کی جو ایٹموسفیر ہے وہ اتنی پتلی ہے ایک پرسنٹ ہے زمین کے ایٹموسفیر سے کہ وہاں پر ہمیں کافی زیادہ تقنیقی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریخ کے دو چاند ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں ان کے نام بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں اور یہ دونوں چاند اس طریقے کے چاند نہیں ہے جس طرح زمین کا چاند ہے بلکہ یہ زمین کے مریخ کے پاس سے گزرتی ہوئی ایسٹرویڈ بیڈ کے دو راکس ہیں جو کہ مریخ کے گرد گھوم رہے ہیں ان کی اگر آپ تصویر بھی دیکھیں شکل بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایسٹرویڈ بیڈ سے کسی وقت مریخ کے گرد گھومنا شروع ہو گئے مریخ پر بھی زمین کی طرح ٹیلٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین بلکل سیدھی سورج کے گرد نہیں گھومتی جس پر میں بہت سے ویڈیوز بنا چکا ہوں بلکہ وہ ایک اینگل پر ٹیلٹ رکھتی ہے جسے 23 ڈگری کا ٹیلٹ کہا جاتا ہے مریخ پر یہ ٹیلٹ 25 ڈگری کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اگر اس ٹیلٹ کی وجہ سے موسم ملتے ہیں زمین پر جتنے بھی موسم آتے ہیں وہ اس ٹیلٹ کی وجہ سے آتا ہے جن پر میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں اپنے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو مریخ پر کیونکہ ٹیلٹ ایک ہی طرف کو ہے بھی ویسے ہی موسم آئیں گے اور اسی پیٹرن میں آئیں گے جیسے کہ زمین پر آتے ہیں مریخ کے موسم کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ مریخ پر گریویٹی 38% ہے زمین سے بہت کم گریویٹی ہے اس لیے وہاں پر آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور وہاں پر گریویٹی کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا زمین کا جو ڈائیمیٹر ہے مریخ کا ڈائیمیٹر اسے آدھا ہے 53% ڈائیمیٹر ہے زمین کے مقابلے میں اس کا مدب یہ ہے کہ مریخ زمین سے سائز میں آدھا ہے لیکن اس کا میس زمین کے میس کے گیارہ فیصد ہے تو سائز تو آدھا ہے لیکن میس بہت کم ہے مریخ کی اگر ایٹموسفیر کو دیکھا جائے تو یہاں پر سب سے زیادہ آپ کو جو گیس ملے گی وہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی سکس پرسنٹ ہے نائٹروجن تھری پرسنٹ ہے جبکہ آکسیجن کے لیولز بہت کم ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ مریخ پر آکسیجن کے لیول پورے سال بدلتے رہتے ہیں میں آپ کو یہاں پر گراف دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمر میں آکسیجن کے لیولز زیادہ ہو جاتے ہیں جس پر ابھی بھی سائنستان بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ مریخ کے موسم بلکل ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ زمین کے موسم لیکن کیونکہ مریخ کا آربیٹ سورج کے گرد بڑا ہے اس لیے سورج کی روشنی مریخ پر کم پہنچتی ہے اور درجہ حرارت بھی کم پہنچتا ہے چنانچہ مریخ کا آربیٹ جو ایک چکل لگاتا ہے سورج کے گرد ایک سال مریخ کا وہ چھ سو ستاسی دنوں کا ہوتا ہے اس کے موسم بھی سیزنز بھی زمین سے بڑے ہوتے ہیں تو گرمیاں بھی زیادہ عرصے کے لیے آتی ہیں اگر آپ مریخ پر دن کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو وہ سردیوں میں زیرو سینٹی گریٹ سے لے کر چوبیس سینٹی گریٹ تک ویری کرتا ہے لیکن جو رات کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ منفی ایک سو دس سے لے کر تھنڈی راتیں جو ہوتے ہیں اس میں منفی ایک سو چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے سیزنز کے بڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے جب ہم سردیوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کو مریخ پر لے کے جانا ہے تو روورز کے اوپر جو سولر پینلز لگے ہوتے ہیں جو کہ سورج کی روشنی لے رہے ہوتے ہیں سردیاں لمبی ہونے کے وجہ سے دن چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں کے راتیں بڑی ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں تقنیقی مسائل آتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے روورز میں انرچی کو کیسے سٹور کرنا ہے تاکہ ہم لمبی سردیاں گزار سکیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ ہر چھبیس مہینوں کے بعد مریخ اور زمین ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اپنے اپنے اوربٹ میں تو اگر ہم نے ایک راکٹ کو زمین سے مریخ پر پہنچانا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں اس موقع کا جب مریخ اور زمین بلکل ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس راکٹ کو وہاں پر فائر کیا جاتا ہے جہاں پر سات سے آٹھ مہینے بعد مریخ ہوگا مستقبل میں فائر کیا جاتا ہے جہاں پر مریخ ہوگا کیونکہ ہمیں مریخ تک پہنچنے کے لئے سات سے آٹھ مہینے درکار ہیں اس چیز کو ہم آگے بہت زیادہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مریخ کی پہاڑیوں کی طرف دیکھیں کیونکہ مریخ زمین سے چھوٹا ہے تو ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ مریخ کی پہاڑیاں بھی زمین سے چھوٹی ہوں گی لیکن اگر ہم ماؤنٹ ایوریس کو دیکھیں جو ہماری زمین پر سب سے اونچی پہاڑی ہے چھوٹی ہے وہ آٹھ اشاریہ آٹھ کلومیٹر ایٹ پوائنٹ ایٹ کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے سمندر سے لیکن اگر آپ مریخ کی سب سے اونچی پہاڑی کو دیکھیں تو وہ آپ کو اولمپس مونز اس کا نام ہے جس کی تصویر دکھا رہا ہوں جو ورد ہے وہ پانچ سو پچاس کلومیٹر ہیں تو یہ تین گناہ سے زیادہ اونچی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مریخ پر ٹیکٹونک پلیٹس نہ ہونے کا ہے ہماری زمین کے غلاف کو اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے اوپر والی سطح ہے جسے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جسے لیتھو سفیر بھی کہا جاتا ہے وہ زمین کے اوپر موو کرتی ہے یعنی گیند کو لیں اور گیند کی سطح آگے پیچھے گیند کی سطح کے اوپر موو کر رہی ہو فلیکسیبل ہو آپ ایمیجن کریں تو ہمارے لینڈ موو کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہ مومنٹ اتنی سلو ہوتی ہے کہ ہم اسے پرسیو نہیں کر سکتے اب جب نیچے سے لاوہ آتا ہے ایک والکنوں پھڑتا ہے آتیس فشاں پھڑتا ہے تو لاوہ جب نیچے آتا ہے اور اوپر کی سطح موو کر رہی ہیں تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنتی ہیں کیونکہ لاوہ ایک جگہ سے نکلتا ہے اور کچھ عرصے بعد سطح وہاں سے آگے چلی جاتی ہے تو وہاں پر ایک چھوٹی پہاڑی بن گی پھر اس سے آگے ایک چھوٹی پہاڑی بن گی پھر اس سے آگے لیکن مریخ پر ٹیکٹونک پلیٹس نہیں ہیں اس کی وجہ سے اس کی سطح موو نہیں کرتی اور جب اس کی سطح موو نہیں کرتی تو لاوہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر ہی ڈھیڑ لگتا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑی پہاڑی بن جاتی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو مریخ کی پہاڑیاں یہاں پر دکھائی ہیں تو علمپس مونس جو میں نے آپ کو ذکر کیا وہ اس لئے بہت بڑی پہاڑی ہیں تو آپ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں زمین کا اگر ہم کمپیرزن کریں مریخ کے ساتھ تو وہاں پر ویدر کنڈیشنز جو ہارش ویدر کنڈیشنز وہ کیسی ہوتی ہیں مریخ پر ڈس ٹارمز بہت آتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ڈس ٹارمز کی ایک تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈس ٹارمز نہیں ہے یہ کئی ڈس ٹارمز ہیں لیکن کیونکہ مریخ پر ایٹموسفیر بہت کم ہے اس وجہ سے جب ڈس ٹارمز آتے ہیں تو وہ جو مٹی مریخ پر پھیلتی ہے وہ نیچے بیٹھنے میں بہت ٹائم لگاتی ہے اور اس وجہ سے یہ پورے ڈس ٹارمز آہستہ آہستہ مریخ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جس طریقے سے آپ دو ہزار ایک کا ڈس ٹارمز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈس ٹارمز نہیں یہ مٹیپل ڈس ٹارمز آئے تھے لیکن انہوں نے مریخ کو اوورال پورا ڈس ٹارم آیا تو پھر ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہو سکتے کیونکہ ہمارے کیمرے تو پھر کام نہیں کریں گے مریخ پر بادل جمع ہوئے ہوتے ہیں ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور آپ نے اگر وہاں پر روبر بھیجا ہے یا وہاں پر آپ نے ایک سپیس کرافٹ کو اتارنا ہے اور بادل جمع ہوئے ٹکرا رہے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ مسائل آ سکتے ہیں مریخ پر سائیکلونز بھی آتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک سائیکلون کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے مریخ پر ڈس ٹیولز آتے ہیں ان کو پنجابی میں ہم بانورولے کہتے ہیں جو کہ چھوٹی سے ایک فنل ہوتی ہے جو کہ اوپر تک جاتی ہے ڈس ٹی فنل ہوتی ہے گھومتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے جس طریقے سے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ڈس ٹیولز کی ہائٹ چار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے چار کلومیٹر کی ہائٹ سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ سوچیں تو مریخ کی جو ایٹماسفیر ہے اس کی ہائٹ گیارہ کلومیٹر گیارہ کلومیٹر کی ایلٹی چور پر مریخ کی ایٹماسفیر شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تباہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں میں آپ کو یہاں پر مختلف تصویریں دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو ان ویدر کنڈیشنز کے بارے میں بتا رہی ہیں تو اگر ہم نے مریخ پر کوئی بھی چیز بھیجنی ہے اس کا ویٹ جو جو بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے ہمارے راکٹ کا سائز بھی بڑھتا جائے گا اگر ہم نے ایک چھوٹا سا اور بیٹر بھیجنا ہے اگر ہم نے ایک چھوٹا سا روور بھیجنا ہے تو چھوٹا راکٹ چاہیے لیکن اگر ہم نے بڑا روور بھیجنا تو بڑا راکٹ چاہیے اور اگر انسان کو بھیجنا ہے تو اس سے بھی بڑا راکٹ چاہیے ہمیں مریخ تک جانے کے لیے اور اس کے ساتھ ٹائمنگ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ہم اس وقت راکٹ کو لانچ کریں گے جبکہ زمین اور مریخ بلکل آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے کیونکہ مریخ کا زمین سے 300 ملین مائلز کا ڈسٹنس ہے جسے اچیو کرنے میں مریخ تک پہنچنے میں سات سے آٹھ مہینے لگتے ہیں اور ان مہینوں کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مریخ پر ایک راکٹ کا نشانہ لینا ہے تو یہ بلکل ایسے جیسے کراچی میں آپ نے تیر کمان پکڑا اور آپ کا نشانہ ہنزہ میں اب کیا آپ وہ نشانہ لے سکتے ہیں کیا آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے اس لیے آپ کو ایک ٹکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے جسے ہم آگے ڈسکس کریں گے جسے کورس کریکشن کہا جاتا ہے تو آپ نے جو تیر چھوڑا اس کو ہر شہر پر جا کر آپ تھوڑا تھوڑا ٹھیک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اینگل پر اپنی جگہ پر جا کے لگ سکے تو جب وہ تیر کراچی سے نکل کے ہیدر آباد پہنچا تو آپ وہاں پر گئے اور آپ نے وہ تیر تھوڑا سا ٹھیک کیا تاکہ وہ اپنے نشانے تک پہنچ سکے جب وہ نواب شاہ پہنچا تو وہاں پر بھی آپ نے ٹھیک کیا جب وہ رہیمیار خان پہنچا تو وہاں پر بھی کو ٹھیک کرتے ہیں زمین سے بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے تاکہ ہم ٹھیک ٹھیک مریخ پر اتر سکیں ہم مریخ کو مس نہ کر دیں ناسا نے پانچ روورز بھیجے ہیں مریخ پر ان روورز کو اگر میں بیان کروں تو ہم دوہزار دس میں سپیرٹ بھیجا ہم نے سپیرٹ کا کام کیا تھا اس سے پہلے بھی ایک روور بھیج چکے تھے جو کہ سو جرنر تھا اس نے نائنٹی سیون میں ہمیں پانچ سو پچاس پکچرز بھیجی پانچ سو پچاس پکچرز بھیجی ساری کی ساری بلیک اور وائٹ تھی اس کے بعد پھر ہم نے سپیرٹ کو بھیجا اور ہم نے کہا کہ ہمیں کلرڈ پکچرز چاہییں تاکہ ہم مریخ کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں یہاں پر ہمیں کلرڈ پکچرز ملنا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وارٹر کو وارٹر پارٹس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا اس کی تصویریں بھیجی ہیں آتش فشان کیسے پھڑتے ہیں مریخ پر والکینک ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی تصویریں بھیجنا شروع کر دی پھر ہم اپرچونٹی نے بھی وارٹر فلو کو فالو کیا اس کی تصویریں بھی ہمارے پاس آئیں اس نے منرلز کو دیکھا راکس کو دیکھا پھر کیوروسٹی جو کہ ایک سائنس لیب تھی اس پر ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ وہ کیسی سائنس لیب تھی لیکن اس کو بھیجا گیا اور اس کو جب مریخ پر بھیجا گیا تو دیکھا گیا کہ کیا مریخ پر لائف ہے مایکروبیل چھوٹے لیول کی لائف ہے اس نے راکس میں جا کر ڈیل کرنا شروع کر دیا اور کن اجزہ سے وہ راکس بنی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا اس نے ہمیں بہت سی انفرمیشن بھیجی پانی کے بارے میں اسی طریقے سے ریسنڈی ہم نے پرسویرنس روور بھیجا ہے جو کہ کیوروسٹی کا کام آگے بڑھائے گا وہ بھی دیکھے گا کہ مارس پر لائف کے کیا اثار اس میں ہم نے فور کے پکچرز کی پرویئن بھی رکھی ہے آڈیو سسٹم بھی ہے ہم آواز بھی سن سکتے ہیں اور وہ انسانوں کے لیے سیمپل بنا بنا کر مریخ پر رکھ رہا ہے کہ جب انسان دوہزار چوبیس میں یا اس کے آسواس جب انسان مریخ پر قدم رکھے گا تو وہ سارے سیمپل اٹھائے گا جو کہ پرسویرنس روور بنا بنا کر رکھ رہا ہے اور پھر انہیں زمین پر لائے جائے گا اور انہیں انیلائز کیا جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرسویرنس روور کو آسانی کے لیے پرسی روور بھی کہا جاتا ہے لیکن مریخ پر صرف ہم نے روورز نہیں بھیجے ہم نے اوربیٹرز بھی بھیجے ہم نے ایسی سیٹلائٹس بھیجی ہیں جو مریخ کے گر چکر لگاتی ہیں بہت سے ملکوں نے سیٹلائٹس بھیجی ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو جو ایکٹیو سیٹلائٹس ہیں ویسے تو اس وقت میں تیرہ سے چودہ سیٹلائٹ زمین مریخ کا چکر لگا رہی ہیں لیکن میں آپ کو ایکٹیو سیٹلائٹس کی بات کرو تو وہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اچھی ہیں آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم آرو آر بیٹر بھی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایکسپریس آر بیٹر ہے ہمارے پاس آڈیسی ہے پھر ہمارے پاس سرویر آر بیٹر ہے تو اب سارے آر بیٹرز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے یہ ویدر کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں یہ ہائی ریزولیشن پکچرز بنا کے بھیج رہے ہیں سپیکٹروسکوپی کر رہے ہیں جو کہ ہم سپیکٹروسکوپی پر ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے پانی کو تلاش کر رہے ہیں کر چکے ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھے گئے لائف کو دیکھ رہے ہیں اور پھر مریخ کی مختلف کریکٹرسٹکس کو دیکھ رہے ہیں اس کے ویدر پیٹرنز کو دیکھ رہے ہیں گریوٹی کو دیکھ رہے ہیں بارشوں کو دیکھ رہے ہیں مریخ پر بہت سے ملکوں نے روورز اور آر بیٹرز بھیجیں بہت سے آر بیٹرز اور روور لے جانے والے مشن کامیاب نہیں ہوئے میں آپ کو یہاں پر دیکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو ریڈ کروس نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے ناکام مشن ہیں لیکن آج بھی انڈیا کو شامل کے ہوئے ہوئے بہت سے آر بیٹرز مریخ کا چکل لگا رہے ہیں اور ان قریب یو اے ای بھی اپنا ایک آر بیٹر مریخ پر بھیجنے والے ہیں جو کہ وہاں پر زندگی کی تلاش میں لگ جائے گا اسی طرح سے مریخ پر بہت سے ایسے روورز اور آر بیٹرز ہیں جو اپسلیٹ ہو چکے جو ایک وقت میں بہت کام کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو چکے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے لیکن زیادہ تر ٹیکنالوجی ہم ڈسکس کریں گے جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان آر بیٹرز سے اور ان روورز سے لائیو ڈیٹا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ لائیو ڈیٹا کیسے دیکھ سکتے ہیں زمین پر ایسے سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ لائیو ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے یہ ڈیٹا فری کیا ہوا تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے لائیو ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی انفرمیشن مر دی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو بنانے والا ہوں میں ڈیپ سپیس نیٹورک پر اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمین پر کمنیکیشن کرنا تو بہت آسان ہے لیکن سپیس میں کمنیکیشن کیسے کی جاتی ہے اور کس قسم کے چیلنجز ہمیں سپیس میں ملتے ہیں تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج اس ویڈیو میں ہم ڈیپ سپیس نیٹورک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جب بھی ہم کسی روور کو یا کسی آر بیٹر کو یا کسی سیٹلائٹ کو سپیس میں بھیجتے ہیں تو اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک وائی فائی نیٹورک چاہیے جو کہ سپیس کا وائی فائی نیٹورک ہوگا ہم نے روور کو کمانڈز بھیجنی ہے ہم نے اسے مختلف قسم کی لینڈنگز کروانی ہے آر بیٹر کو بتانا ہے کہ اس نے کب تصویر کھینچنی ہے تو ہم نے اسے ڈیٹا بھیجنا ہے اور اس سے جتنا بھی ڈیٹا ہے چاہے وہ تصویر کی فارم میں ہے چاہے وہ آڈیو فارم میں ہے وہ ہم نے واپس بھی لینا ہے اس کے لیے ایک نیٹورک کی ضرورت ہے جو کہ یہ ڈیٹا لے کر ہم تک پہنچ سکے یہ نیٹورک خاص قسم کا نیٹورک ہوگا کیونکہ اس نیٹورک میں جو پاور ہوگی جو روور سے ہمیں سگنلز ملیں گے وہ بہت کم پاور کے سگنلز ملیں گے یہ نیٹورک بائی ڈیریکشنل ہوگا یعنی کہ ڈیٹا رسیب بھی کرے گا اور ڈیٹا بھیجے گا بھی چلیں ہم اس نیٹورک کو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس نیٹورک کو ہم بیس کریں گے جو اس کے پروانے ہوں گے وہ ہوں گی الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہمارے سگنل الیکٹرو مگنیٹک ویوز پر تیارتے ہوئے ہم تک آئیں گے میں آپ کو یہاں پر الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریڈیو فریکنسی ہے یعنی کہ ریڈیو ویوز ہیں ہمارے پاس انفراریڈ ہے الٹرا والیڈ ہے ان کے بیچ میں آپٹیکل بینڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے پھر ہمارے پاس مائیکرو ویوز ایکس ریز اور اس کے ساتھ گیمہ ریز ہیں لیکن ہم جتنی بھی ٹرانسمیشن اور ریسپشن کریں گے وہ ساری کی ساری فیلحال ریڈیو بینڈ میں کریں گے ریڈیو بینڈ کو کیوں سپیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آنے والے حصے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلحال آپ سمجھ لیں کہ ہم جتنی بھی ٹرانسمیشن ماضی میں کرتے رہے ہیں دیپ سپیس نیٹورک اور سپیس کے مختلف اور نیٹورکس کے مابین وہ ریڈیو سپیکٹرم میں لائک کرتے ہیں جب بھی ہم الیکٹرو مگنیٹک ویو کو سپیس میں بھیجتے ہیں تو ہمیں ایک فینومینا کا سامنا کرنا پڑتے ہیں جسے انورس کوئے لا ہی سب سے بہترین طریقے سے بتاتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے اس پر میں بہت سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ الیکٹرو مگنیٹک ویو کی انٹینسٹی سورس اور ریسیور کے بیچ میں ڈسٹنس کا سکوئر کے ساتھ کم ہوتی ہے یہ چیز آپ اس جگہ ایک تصویر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی is انورسلی پرپورشنر تو دسکوئر آف دسٹنس بیٹوین دی ریسیور اور ٹرانس میٹر اب یہ اتنا اہم ایک اصول ہے اس کی وجہ سے جتنی کمپلیکسٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھانے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک الیکٹرو میگنیٹک ٹرانس میٹر ہے اور ہم یہاں پر اس کی انٹینسٹی میئر کر رہے ہیں ون میٹر پر میٹر میں نے یونٹ اپنے طور پر استعمال کیا ہے ازیوم کیا ہے اس پکچر میں تو جب آپ دو میٹر کے فاصلے پر جائیں گے تو یہ انٹینسٹی کتنی رہ جائے گی پچیس فیصد جب آپ تین میٹر پر چائیں گے تو یہ انٹینسٹی گیارہ فیصد رہ جائے گی سگنل آہستہ آہستہ بہت تیزی سے نون لینئر طریقے سے ڈکے کر رہے ہیں اور یہی چیز ہمیں مسئلہ کرتی ہے سپیس میں سپیس میں ڈسٹنسز بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے سگنل کی جو ڈکے ہوتا ہے اس کی جو انٹینسٹی کم ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اس تصویر میں جو ای اتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارا سگنل طاقتور ہوگا کیونکہ سگنل بڑھتا جا رہا ہے اور اگر نوائز بہت زیادہ طاقتور ہوگی تو یہ پورا فیکٹر یا ریشو کم ہوگی اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے ساتھ جو فارمولہ اس میں ڈی سکوئر آ رہا ہے ڈی نومینیٹر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی سکوئر کے ساتھ سگنل ٹو نوائز ریشو ڈیکے کر رہی کم ہو رہی تو اگر میں جیو سٹیشنری سیٹلائٹ جو کہ زمین کے گرد چھتیس ہزار کلومیٹر کے آلٹیچوڈ پر زمین کے ساتھ ساتھ موف کر رہی ہیں اس کو اپنی بیس لائن لے لوں اسے ہنڈر پرسنٹ سگنل ہم سمجھتے کہ وہاں پر اگر ہم نے سگنل میئر کیا وہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو اس کے بعد جب ہمارا سگنل چاند پر جائے گا کیونکہ ہمارا ریسیور چاند پر ہے آپ نے ایک روور چاند پر بھیجا تو سو گناہ زیادہ سگنل ڈیکے کرے گا یعنی سو گناہ زیادہ کمپلیکسٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہی روور اٹھا کر میں مریخ پر لے جوں تو آپ کو دس کی طاقت سات گناہ زیادہ کمپلیکسٹی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس سگنل اتنا ہی زیادہ ڈیکے کر رہا ہے اور آپ کو اتنی ہی زیادہ مشکلات سامنے آنے والی ہیں اسی طریقے سے جوپیٹر اور پلوٹو کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارا سگنل سپیس میں بہت تیزی سے ڈیکے کرتا ہے کیونکہ سپیس میں ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں اس لیے ہمیں اس سگنل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس سگنل کو لینے کے لیے بہت بڑے انٹیناز ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہم آنے والی سلائیڈز میں دیکھیں گے ایک اور جو پرابلم ہمیں سپیس میں بہت زیادہ آتا ہے وہ ہے ریڈیشنز مائکروویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو نوائز لے کر آ رہی ہیں اور ہمارا ٹی وی بھی ان کو ریسیب کرتا ہے اب جب ریسیور اور ٹرانس میٹر آپس میں کمنیکیٹ کرتے ہیں تو سی ایم بیز بیچ میں انٹرفیر کرتی ہے اور ہم نے سپیس میں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میں آپ کو ایک تیسرا پرابلم بتاتا ہوں جو کہ صرف اور صرف سپیس میں ہی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اور وہ ہے سولر کنجکچر سولر کنجکچر کا مطلب یہ ہے کہ جب مارس اور زمین سورج کی ایک طرف ہوتے ہیں تو وہ آرام سے کمنیکیٹ کر سکتے ہیں روور ہمیں سگنل بھیج سکتا ہے اور ہم روور کو مارس پر سگنل بھیج سکتے ہیں لیکن جب ریوالو کرتے ہوئے اوربٹ کرتے ہوئے مارس اور زمین متضاد جگہ پر آ جاتے ہیں سورج بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ دونوں سورج کے دائیں اور بائیں سائٹ پر جس طریقے سے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں آ جاتے ہیں تو اب بڑا پرابلوں ہیں کیونکہ جو بھی سگنل مارس سے زمین پر آئے گا یا زمین سے مارس پر جائے گا بیچ میں سورج ہے اور سورج کے پاس ہیں چارج پارٹیکلز تو وہ آپ کے میسج کو کرپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا میسج خراب ہونا شروع جاتا ہے اور سولر کنجکچر تقریبا کچھ ہفتے رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہفتے آپ سال میں کچھ ہفتے اپنے روور سے ملاقات نہیں کر سکیں گے اس کو کمانڈز نبیل سکیں گے اور نہ ہی اسے ڈیٹا ریٹریو کر سکیں گے اس سلسلے میں اگر آپ کا روور ایک کلیف کی ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور آپ نے اس کو فوراں کمانڈ دینی ہے کہ پیچھے آجاؤ ورنہ آپ آگے گر جاؤگے تو اب آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے اس لیے سائنستان پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں سولر کنجکچر کا اور ایک ٹو ڈو لسٹ ایک پہلے سے پلین لسٹ روور کو اور اور بیٹرز کو دے دی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام اس وقت میں کرنے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چوتھا پرابلم ہمیں سب سے زیادہ آتا ہے وہ ٹائم ڈیلیز کا آتا ہے کیونکہ سپیڈ آف لائٹ یا سپیڈ آف الیکٹرو مگنیٹک ویوز فکسٹ ہیں تو اس لیے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے ہمارے پاس سورج کی روشنی آٹھ منٹ بعد پہنچتی ہے اسی طریقے سے جب ہم زمین سے سگنل مارس کی طرف بھیجتے ہیں تو مارس کبھی تو زمین کے بلکل قریب ہوتا ہے تو چار منٹ میں بھی سگنل پہنچ سکتا ہے لیکن کبھی مارس اور زمین ایک دوسری سے بہت دور ہوتے ہیں بیچ میں سورج ہوتا ہے تو اس وقت یہ ٹائم ڈیلے بہت بڑھ کر چوبیس منٹ بھی ہو سکتا ہے اب آپ دوبارہ وہی چیز سوچئے کہ آپ کا روور ایک پہاڑی کی کلیف پر کھڑا ہے اور آپ نے اس کو سگنل بھیجنا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ایک تصویر بھیجے گا اور اگر تو یہ تصویر آپ کو چوبیس منٹ کے بعد ملے گی یہ میں آپ کو آئیڈیل سیچویشن بتا رہا ہوں حالانکہ اتنی جلدی تصویر ملتی نہیں ہے اس تصویر کو پھر پروسس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے انفرمیشن نکالی جاتی ہے لیکن ہم ازیون کرتے ہیں اس کیس میں کہ تصویر فورا پروسس ہوئی نظر آ گیا کہ ہمارا روور ایک خطرے میں ہے اور ہم نے اس کو سگنل بھیجنا کے واپس آ جائے اب اس سگنل کو واپس جانے کے لیے بھی چوبیس منٹ چاہیے تو ایک راؤن ٹریپ اٹھالیس منٹ کا بنتا ہے اتنی دیر میں تو روور پہاڑی کی کلیف سے نیچے گر چکا ہوگا بلکل ایسے ہی جب ہم ڈیسنٹ کرتے ہیں جب ہم مارس کی ایٹموسفیر میں جاتے ہیں اور روور نیچے جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہمیں پل پل کی کمنیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے انسٹینٹینیس کمنیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ٹائم ڈیلے بہت ہے فاصلہ بہت ہے اس لیے روور میں پہلے ہی وہ انفرمیشن دے دی جاتی ہے اس کی ٹو ڈو لسک دے دی جاتی ہے کہ اس نے کیسے مارس پر نیچے زمین پر اترنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے ٹائم ڈیلے بہت زیادہ ہے اس لیے ہم پری لوڈڈ کمانڈز دے دیتے ہیں ہم نے آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ اے آئی بیس چپس لگا دی ہیں اور اس روور کو اٹانومس بھی بنا دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتا ہے اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمنیکیشن کو جب بھی ایک روور مارس پر تصویر کھینچتا ہے تو میں آپ کو اس تصویر کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ تصویر بھی ڈیٹا ہوتی ہے نمبرز ہوتی ہے آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں گوئے کہ یہ مارس کی تصویر نہیں ہے لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ اسے ہم نے ایک میٹرکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور جہاں پر روشنی کی انٹینسٹی بہت کم ہے وہاں پر نمبر دیا ہے زیرو اور جہاں پر روشنی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون آپ کو کئی نمبر نظر آ رہے ہیں اب ان نمبرز کو بائنریز میں کنورٹ کیا جاتا ہے یعنی تصویر کے ڈیٹے کو ہم بائنری فارم میں زیرو ون فارم میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک الیکٹرومیگنیٹک ویو لیتے ہیں اور ان پر سوار کر دیا جاتا ہے وہ الیکٹرومیگنیٹک ویو وہاں سے ٹرانسمنٹ کی جاتی ہے جو کے زمین پر آتی ہے اور پھر ہم اسے رسیب کر لیتے ہیں جب یہ ڈیٹا ہم تک پہنچتا ہے تو اس میں کئی قسم کے ایرر آ جکے ہوتے ہیں اسی لیے ناسا مختلف قسم کی ایرر کریکشن ٹیکنیکس یا الگوریدمز استعمال کرتی ہیں ان ایررز کو نکالنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر ایک ایرر کریکشن کوڈ دکھا رہا ہوں جسے ہیمنگ ایرر کریکشن کوڈ کہا جاتا ہے جو کہ ناسا استعمال کرتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک پکچر لی ہے آپ تین دائرے دیکھ سکتے ہیں رول یہ ہے کہ ہر دائرے میں ایون نمبرز آف ون ہوں گئے ون یا تو دو ہو سکتے ہیں یا چار ہو سکتے ہیں یا چھے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو ہم نے دو دو ایک بھر کر ان نمبر ان سرکلز میں روور نے زمین پر بھیج دیئے اب کچھ ایسا ہوا کہ ایک ایرر آگیا اور ایرر کہاں پر آیا ہے ڈی ٹو میں آگیا ہم فرض کرتے ہیں کہ ڈی ٹو کی جو بٹ تھی وہ زیرو سے ون ہوگی آپ کو یہاں پر تو نہیں دکھایا گیا لیکن آپ نے فرض کرنا ہے اب جب ڈی ٹو کی بٹ ون ہوئی تو آپ کے پاس جو گرین سرکل ہے اس میں تین ایک آگئے اسی طریقے سے جو آپ کے پاس پنک سرکل اس میں بھی تین اے آگئے اب دیکھنے والے کو فوراں اندازہ ہو جائے گا کہ ان سرکل میں کوئی ایشو آیا ہے کیونکہ جو پرپل سرکل ہے اس میں تو چار نمبر چار ون آ رہے ہیں تو اس میں تو ابھی بھی ایون نمبر آف ونز ہمارے پاس موجود ہیں اب گرین اور پرپل میں ایشو ہیں ان میں دو چیزیں کامن ہیں ڈی ٹو کامن ہیں اگر آپ ڈی ٹو کو سمجھیں کہ اس کی ون بٹ غلطی سے آئی ہے اور اس کو زیرو کر دیں تو اب پھر آپ اسی رول کو فالو کر کے ذرا کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پھر تینوں سرکل میں ایون نمبر آف بٹس نہیں ملیں گی لیکن اگر آپ ڈی ٹو کو ون کی بجائے زیرو کر دیں گے تو پھر آپ کا رول جو کہتا ہے کہ ایک سرکل میں ایون نمبر آف بٹس ہونے وہ بالکل اپلائے کر جائے گا اور آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا کہ ڈی ٹو وہ بٹ تھی جو کہ غلطی سے ون ہوئی اسے ایرر کریکشن کوڈ کہا جاتا ہے اور اس قسم کے کوڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر بیچ میں ایرر آ بھی جائے تو ہم ان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں اور اس تصویر میں آپ دیکھئے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک تصویر کھینچی تصویر میں تصویر کھینچی روور کی مدد سے پھر اس کو بائنری میں کنورٹ کیا ایرر کریکشن کوڈ ڈالے بیچ میں اور پھر الیکٹرو مگنیٹک ویوز کا استعمال کرتے ہوئے سے زمین پر بھیج دیا یہاں پر اس کو ڈیکورڈ کیا گیا اور پھر اس سے ڈیٹا اخص کیا گیا اور اس کو پروسس کیا گیا لیکن یہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز بہت کم پاور کی ہوتی ہے اس کی پاور ایک جو کیوروسٹی ہمارے پاس روور ہے اس کیا جو سگنل کی پاور ہے وہ آپ کی فریج میں لگے ہوئے بلب سے بھی کم ہے تو اتنی پاور کم پاور کا جب سگنل ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے انٹینے کا سائز بہت بڑا کرنا پڑتا ہے یہ ہمیں الیکٹرو مگنیٹک تھیری بتاتی ہے جب ہم نے شروع شروع میں انٹینہ بنائے تو ان کا سائز چھبیس میٹر تھا آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو اٹھانوے میں ہم نے چھبیس میٹر کے انٹینہ بنائے لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ ہمیں چیزیں اور زیادہ ہم سے دور ہوتی ہیں وائجر دور جا رہا ہے اور چیزیں دور جا رہی ان کے سگنل آہستہ آہستہ کم پاور کی ہوتے جا رہے تو ہمیں بڑے انٹینہ کی ضرورت ہے ہم نے چونتیس میٹر کے انٹینہ بنایا اور آہستہ کرتے کرتے آج ہم چوہتر میٹر کے انٹینہ بنا چکے جن کے اپرچر کا ڈائی میٹر چونتیس میٹر ہے اور اسی پر ہم آتے ہیں ڈیپ سپیس نیٹورک کے وہ ڈسکور کرنے کے لیے جو کہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو گراؤنڈ بیسٹ ہے ہم نے زمین پر تین ایسی جگہیں ایسے شہر کا انتخاب کیا جو کہ ایک امریکہ میں ہے ایک سپین میں ہے اور ایک آسٹریلیا میں ہے آپ اگر اوپر سے ان کو دیکھیں تو ان میں ون ٹوئنٹی ڈگری کا فرق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر انٹینہ لگا دیا جائے اور زمین روٹیٹ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی انٹینہ ہمیشہ مریخ کی طرف مو کر کے رکھے گا اور وہاں سے ڈیٹا رسیو کر رہا ہوگا ان انٹینہ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی روٹیشن کو بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے زمین کی روٹیشن کا استعمال کیا اور یہاں پر آپ کو چونتیس میٹر سے لے کر ستر میٹر تک انٹینہز ملیں گے اور اگر آپ پورا انگل دیکھیں تو ون ٹوئنٹی کو جب آپ تھری سے مٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ تھری سکسٹی کو کور کرتے ہیں اس کی مدد سے جو سیکنر ہمارے پاس آتے ہیں اسے روور ہمیں تصویریں بھیجتے ہیں ہمیں ڈیٹا بھیجتے ہیں ہم روور کو کمانڈ بھیجتے ہیں اور اب ویڈیو ٹرانسمیشن پر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان انٹینہز کی کنسٹرکشن سپیشل قسم کی ہے ان کو بہت زیادہ کورڈاؤن کیا جاتا ہے تاکہ جب سگنر آکے ان میں سے ٹرانسمیٹ ہو ان انٹینہ میں سے ٹرانسمیٹ ہو تو وہاں پر کسی قسم کی ریزیسٹنس نہ ہو اس لیے ہم انہیں بہت تھنڈے ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں یعنی کہ ایبسلوٹ زیرو کے بہت پارس ان کا ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں انٹرنل ریزیسٹنس کم سے کم ملے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان انٹینہ کی دو اقسام ہوتی ہیں ہم اس وقت پہلی قسم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے لنا بیسٹ انٹینہ ہمارے پاس آپ کو یہاں پر انٹینہ دکھایا گیا ہے یہ ریسیب بھی کرتا ہے ٹرانسمنٹ بھی کرتا ہے جب ریڈیشنز آتی ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویوز آتی ہیں تو وہ اس کے اپرچر سے اس کی ٹوکری سے ٹکراتی ہیں اور پھر وہ ساری کی ساری ریز ریفلیکٹ ہوتی ہیں اس کے فوکس پائنٹ پہ جہاں پر ہم نے ایک لو نوائز ایمپلی فائل لگایا ہوا ہے جو کہ آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے وہ ڈیٹا سارا وہ ساری ریڈیشنز کو ریسیب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیٹا سینٹر بھیج دیتا ہے جہاں سے پروسس کر کے وہ ساری انفرمیشن ہم ناسا کے کنٹرول روح میں پورے کمپیوٹرز پر دکھا دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ساتھ ساتھ وائٹ نوائز بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ سی ایم بیز بھی آ رہی ہیں تو ہم اپرچر اس طرح سے دیزائن کرتے ہیں کہ اس ڈیریکشن سے جس طرف مارس ہے اس طرف سے تو جتنی بھی ریڈیشنز آئیں وہ ساری کی ساری فوکس ہو جائیں فوکس پوائنٹ پر لیکن جو باقی جتنی بھی ڈیریکشن سے ہمارے پاس ریڈ کلر کا ڈیٹا آ رہا ہے جو کہ نوائز ہے وہ فوکس پوائنٹ پر نہ جائے وہ بلکہ ڈیورج ہو جائے ادھر ادھر پھیل جائے اس لیے نوائز بہت زیادہ ہمیں پرابلم نہیں کرتی میں آپ کو یہاں پر اس انٹینے کی مختلف تصویریں دکھا رہا ہوں تو اس انٹینے کے پرابلم یہ ہے جو کہ اس کے اوپر LNA لگا ہوتا ہے کہ LNA جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو نیچے ٹوکری ہے جو اپرچہ ہے اس میں بہت زیادہ سگنلز نہیں آ سکتے ریڈیشنز ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اس لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم LNA کا سائز بڑا نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا انٹینہ ہوتا ہے اس کی مومنٹ دیکھنی پڑتی ہے اس کی مینٹیننس دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ اس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو ویدر کنڈیشنز بہت دیکھی جاتی ہیں اس لیے ہم نے اس کے ڈیزائن کو امپروو کیا ہم یہ لو نوائز ایمپلی فائر کو آہستہ آہستہ اٹھا کر نیچے کنٹرول روم میں لے گئے میں آپ کو اس کا نیا اپگریڈڈ ورجن دکھاتا ہوں جسے بی ڈی و جی انٹینہ کہتے ہیں جسے بیم ویو گائیڈ انٹینہ کہتے ہیں اس میں اوپر آپ کو لنے نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ کو اوپر ایک ریفلیکٹر نظر آئے گا یہ ریڈیو ویو ریفلیکٹر ہے تو ریڈیو ویوز آئیں نیچے آپ کے پاس ٹوکری ہے اس سے ٹکرائیں اور ٹکرا کر فوکس پوائنٹ پر کٹھی ہو گئیں وہاں پر آپ نے لگا دیا ایک ریفلیکٹر ریڈیو ویو ریفلیکٹر اس سے ٹکرائیں اور نیچے آگئیں نیچے آپ کے پاس ایک ٹیوب ہے اس ٹیوب کا نام ہے بیم ویو گائیڈ ٹیوب اور اس کے بعد اس کے تھوڑ ساری ریڈیشنز نیچے گئیں اور یہاں پر نیچے بھی آپ کے ساتھ ریفلیکٹر لگے ہوئے اور ان کے ساتھ آپ کے پاس LNA لگا ہوا ہے LNA سے لو ناز ایمپلی فائر سے آپ نے اس کو گزارا اور پھر یہ ڈیٹا ریکووری سینٹر پروسسنگ سینٹر چلا گیا اور وہاں سے ناسا نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا دونوں قسم کے انٹیناز اس وقت یوز ہو رہے ہیں دی ایسن نیٹورک میں جو LNA اوپر لگا ہوتا ہے اور بی وی جی انٹیناز دونوں استعمال ہو رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک سیمولیشن دکھا رہا ہوں آپ ان انٹیناز کو جا کر سٹیڈی کر سکتے ہیں آپ ان کی لائف فیڈ دیکھ سکتے ہیں ناسا نے ساری چیزیں اوپن کر کے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ دیکھیں تو اس ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے تو آپ تینوں دی ایسن سینٹر پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا ڈیٹا آ رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سپین میں بھی انٹیناز لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے نمبر ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس امریکہ اور آسٹریلیا میں انٹیناز لگے ہیں رائٹ سائٹ پر آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں انٹینہ کی پھر آپ کو سیٹلائٹ کی بھی نظر آئیں گی میں نے فیفٹی سکس کو سیلیکٹ کیا جب میں کسی انٹینہ کو سیلیکٹ کرتا ہوں جس طریقے سے 63 کو کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائجر کا انٹینہ ہے اور اس کے نیچے سارے آپ کے پاس پیرامیٹرز آ رہے ہیں کتنی دور ہے وائجر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے انگلز نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈیٹا ریٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ چل رہے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے یہ ہمیں ڈیٹا بھیج رہے ہیں اور اس کے ڈیٹا کی پاور کیا ہے جو کہ ٹین ٹوریس پاور مائنس ٹونٹی ٹو ہے آپ اگر وائجر کو جا کر دیکھیں تو آپ کو سپیس کرافٹ بھی دکھائے گا اور اس کے ساتھ آپ دنیا کا نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سگنل کہاں کہاں پر جا رہا ہے اسی طریقے سے جب ہم دوسرے نیٹ وکس کو دیکھتے ہیں مثلا میں آپ کو یہاں پر چندرہ لیب بھی دکھا رہا ہوں تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہی پیرامیٹرز آئیں گے آپ نے ضرور اس کو وزٹ کرنا اور یہ ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے پاور سگنلز کو دیکھنا ہے کتنی پاور ہے ڈسٹنس کتنا ہے کیوں اتنی کم پاور آ رہی ہے اور پھر آپ سیٹلائٹز کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو مارس کی طرف لے کے جاتا ہوں مارس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ٹونٹی فائیو نمبر انٹینہ پر مارس آ رہا ہے امریکہ میں جب میں نے یہ ویڈیو بنایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس مارس آڈیسی کا ڈیٹا آ رہا ہے آپ مارس آڈیسی کو نیچے لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہیستہ ایستہ اوپر آتا جائے گا اور اس کے بعد اگلیا اوربیٹر آ جائے گے یہ اوربیٹر ہے جو مارس کے گھوم رہا ہے اور آپ کو ڈیٹا دے رہا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے آپ اس کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ اس سے نیچے جائیں گے تو آپ کے پاس مارس ایکسپریس کا ڈیٹا ہے گا تو وہ سارے اوربیٹرز کا ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس اس پر سیٹلائٹس ہیں جو ایکٹیو سیٹلائٹس ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر آ رہی ہیں اور جتنے بھی ایکٹیو انٹینہز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دنیا سے نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ انلائن اس سیکشن میں ہم پرسویرنس روور کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو لے کر جانے کی ٹکنالوجی یعنی راکٹ ٹکنالوجی کیا یوز ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ پرسویرنس روور میں کون کون سی ٹکنالوجیز اور کون کون سی سینسرز کا استعمال ہوا ہے اس پر کئی ویڈیوز بنیں گی کیونکہ پرسویرنس روور میں بہت سی ٹکنالوجیز کا استعمال ہوا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پرسویرنس روور کو مریخ پر بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تو چار وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس روور کو مریخ پر بھیجا گیا ہے پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مریخ ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا اس کی habitability کیا ہے وہاں پر جا کر اگر ہم رہیں تو وہ کیسا سیارہ ہمارے لیے ثابت ہوگا تو ہم اس کو explore کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں پر بائیو سگنیچر دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی مریخ پر زندگی رہی ہے اگر وہ زندگی رہی ہے تو کس قسم کی ہے کس قسم کی زندگی مریخ پر ہو سکتی ہے تیسری چیز ہم جو discover کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اگر مریخ پر جائیں گے تو ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کون کون سی technologies آنے چاہیے تاکہ ہم مریخ کو فتح کر سکے conquer کر سکے اور اس کے ساتھ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مریخ پر جب ان روورز کو بھیجتے ہیں تو یہ وہاں کے سیمپلز کیش کر کے یعنی سنبھال کے رکھ دیتے ہیں مریخ کی زمین پر اور جب انسان وہاں پر جائیں گے تو وہ ان سیمپلز کو واپس زمین پر لے کر آئیں گے اور پھر ہم ان پر ریسرچ کر سکتے ہیں تو جب بھی ہم نے کسی روورز کو مریخ پر بھیجنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ اس کی ہم سائٹ سیلیکشن کرتے ہیں کس جگہ پر بھیجنا ہے اور اس کا کئی میار ہیں کئی میٹرکس ہیں کہ کس جگہ پر اس روورز کو ہم نے اتارنا ہے تو میں آپ کو وہ میار یہاں پر جلدی جلدی بتاتا رہتا ہوں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مریخ کی جو ایڈموسفیر ہے وہ ہماری ایڈموسفیر کا تو ایک فیصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت دیر سے مریخ کی ایڈموسفیر میں داخل ہوں گے اور بہت جلدی اس کی سطح آ جائے گی تو ہمارے لینڈر کو رکنے کے لیے سپیڈ سلو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا تو اس لیے ہم زمین مریخ کی زمین کے اس حصے کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ گہرا ہو اور اس لیے ہم نے کئی ایسے کریٹرز کا استعمال کیا ان کا انتخاب کیا جو نیچے تھے نیچری سطح پر تھے تو سب سے پہلا پانڈ یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر استعمال کریں گے جو کہ لو ایلیویشن پر ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی روور کسی سلوپ پر نہیں اتارنا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پہاڑی پر روور کو اتار دے اور وہ بچارہ نیچے ہی گرتا رہے تو یہ دیکھنا ہے کہ فلیٹ زمین ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین فلیٹ ہو اس پر چٹانے کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ ڈیسینٹ کے دوران یا لینڈنگ کے دوران روور کسی چٹان سے ٹکرا کر ڈیمیج نہ ہو سکے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہت دارے ڈسٹی گراؤنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پتا چلے کہ روور دھنس گیا ہے اور اسے نکلا ہی نہیں جا رہا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایکویٹر کے پاس روور کو اتاریں کیونکہ ایکویٹر کے پاس ٹیمپریچرز بڑے نارمل ہوتے ہیں ایک قسم کا ٹیمپریچر رہتے ہیں زمین پر بھی یہی صورتحال ہے اور مریخ پر بھی یہی صورتحال ہے تو گرمیاں اور سردیاں ٹیمپریچر کا کم ڈیفرنس ہوگا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انسٹرومنٹیشن زیادہ عرصے تک وہاں کام کر سکیں ایکویٹر کا میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر سولر انرجی بہت موجود ہوتی ہے سن زیادہ عرصے تک رہتا ہے اس لیے سولر پینلز کا استعمال ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس لیے بھی ہم ایکویٹر کو ترجیح دیتے ہیں اور آخری چیز جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جگہ کے قریب اپنا روور اتارنا ہے جو کہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے جس کو ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو پرسویرنس کے لیے ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ تھا جزیرو کریٹر یہ ایک ایسا کریٹر ہے جو شاید بہت عرصے پہلے کسی سپیس راک کے آکے لگنے کی وجہ سے پروڈیوس ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینٹالیس کلومیٹر وائڈ اس کا ریڈیس ہے اور یہ تقریباً تین اشاریہ پانچ بلین سال پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پانی موجود تھا ایک ریور بہرہ تھا اور آگے ایک جھیر تھی بھی نظر آئے گا کہ یہ ایک ریور کے ڈیلٹے کی طرح ہمیں معلوم ہوتا اس لئے ہم اس پر بہت زیادہ فوکس تھے کیونکہ اگر یہاں پر پانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لائف بھی رہی ہوگی اور اس لائف کے باقی نشانات فوسلز ہمیں مل سکتے ہیں ہم نے سکسٹی کینڈیڈیٹس کا انتخاب کیا ہم نے سے مراد ناسا نے سکسٹی مختلف ایسے کریٹرز کا انتخاب کیا جگہوں کا انتخاب کیا اور پھر تمام جگہوں کو آہستہ آہستہ ہم دور ہٹاتے گئے اور پھر ہمارے بس صرف ایک جگہ بچی جہاں پر ہم نے پرسویرنس روور کو اتار دیا اس کو اتارنے کے لیے جو ہم نے داری کا استعمال کیا اسے ہم ایٹلس وی فائی فور ون کہتے ہیں یہ میڈیم رینج راکٹ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اسے لانچ کیا گیا جولائیس تیس دو ہزار بیس کو اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت یہ لینڈ کر چکا ہے اور پرسویرنس روور اس وقت مریخ کا جائزہ لے رہا ہے یہ میں بتا دوں کہ یہ تقریباً اٹھاون میٹر اونچا راکٹ ہے تو یہ کافی زیادہ اونچا راکٹ ہے اور اس میں صرف فیول کا میس پانچ سو اکتیس ہزار کیجی ہے فائیو تھری ون ٹرپل زیرو کیجی یہ صرف فیول کا میس کا جو یہ لے کے جاتا ہے یہ راکٹ دو سٹیجز کا ہے اس کی مینلی چار کمپننٹس ہیں جن کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کمپننٹ ہے سٹیج ون سٹیج ون میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پروپیلنٹ ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس فیول ہوتا ہے ہمارے پاس آکسیڈائزر ہوتا ہے ان کے ٹینکس موجود ہوتے ہیں نیچے ہمارے پاس انجنز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دو انجنز کی نوزلز نظر آ رہی ہیں جو کہ ان کو جلاتے ہیں اور یہ زمین سے جب سٹارٹ ہوتا ہے راکٹ تو اس کو انیشل تھرس دے کے اٹموسفیر کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا کام یہ کہ اس نے زمین کے اٹموسفیر سے اس راکٹ کو باہر نکالنا ہے اس میں جو انجن لگا ہوتا ہے اسے آر ڈی ون ایٹی انجن کہتے ہیں اور اس میں جو فیول ہے وہ تھرملی سٹیبل کیروسین آئل ہوتا ہے جبکہ اس میں جو آکسی ڈائزر ہوتا ہے وہ لیکوڈ آکسیجن یوز کی جاتی ہے میں آپ کو یہاں پر اس کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں تو جو تھرسٹ یہ دیتا ہے وہ آٹھ سو پچاس ہزار پاؤنڈز کی دیتا ہے سب سے زیادہ تھرسٹ اگر راکٹ کا کوئی حصہ دیتا ہے راکٹ کو وہ اس کی سٹیج ون دیتی ہے اور پھر ہم آتے ہیں سالیڈ موٹرز کی طرف سالیڈ موٹرز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چار سالیڈ موٹرز راکٹ کے اردگرد جو مین سٹیج ہے سٹیج ون ہے اس کے اردگرد لگی ہوتی ہے اور ان کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نوزلز نظر آ رہی ہوں گی یعنی ہر موٹر کے نیچے سالیڈ موٹر کے نیچے ایک انجن بھی لگا ہوا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ پروپیلنٹ ہوتے ہیں یہ سالیڈ فیوز ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ان کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو گرینولر پروپیلنٹ نظر آ رہا ہے گرین کلر کا اور بیچ میں آپ کو ایک لمبی سی پائپ نظر آ رہی ہے جس میں اگنیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ اگنیشن ہوتی ہے کمبسٹن ہوتی ہے تو نیچے انجن کی نوزل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے چار موٹرز لگے ہوتی ہیں اور اس ایک موٹر کی جو ہائٹ ہے وہ بھی انیس اشاریہ پانچ تقریباً بیس میٹر کے قریب ہے یہ بھی کافی زیادہ اونچی ہائٹ رکھتی ہے اور اس کا جو تھرست ہوتا ہے وہ تین سو چھے کی یعنی تین سو چھے ہزار پاؤنڈ ہوتا ہے تو جو ہم نے سٹیج ون کا تھرست پڑا تھا وہ تھا آٹھ سو پچاس ہزار اور جو سولیڈ موٹرز ہیں ان کا ملاکہ تین سو چھے ہزار پاؤنڈ ہوتا ہے تو ان کا تھرست اس سے کم ہوتا ہے لیکن یہ بھی ساتھ ہی کام کر رہی ہوتی ہے اور یہ بھی زمین سے شروع ہوتی ہیں اور یہ ایٹموسفیر تک راکٹ کو لے کے چلتی ہیں اب ہم آتے ہیں دوسری سٹیج کی طرف سٹیج ٹو اس سٹیج کا نام ہے سینٹور اور اس سٹیج میں بھی ہمارے پاس انجن لگا ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا فیول ہوتا ہے اپنا اکسیڈائزر ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو راکٹ کا برین ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے جسے فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کہا جاتا ہے جو کہ پوری فلائٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سٹیج دو مرتبہ فائر ہوتی ہیں ایک پہلی مرتبہ جب ہم زمین سے لو آرویٹ میں داخل ہو رہتے ہیں زمین کی ایٹموسفیر سے لو آرویٹ میں یعنی سپیس کی شروعات میں یہ فائر ہو جاتا ہے اور دوسری مرتبہ یہ فائر اس وقت ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے دو مرتبہ فائر ہونا ہے اور اس میں جو انجن یوز ہو رہا ہے وہ ہے آرل ٹین انجن اس نے زمین کے مدار سے راکٹ کو نکالنا ہے اور مریق کی طرف دھکیلنا ہے اس میں لیکوڈ ہائیڈوجن یوز ہوتی ہے اور لیکوڈ آکسیجن یوز ہوتی ہے تو فیول اور آکسیڈائزر بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا جو تھرست ہے وہ بائیس ہزار تین سو پاؤنڈز ہے اور آپ اس کے اندر جو انجن ہے اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اب آتے ہیں چوتھے پارڈ کی طرف جس کو فردر چار پارٹس میں توڑا جا سکتا ہے اس پارڈ کو پیلوڈ کہتے ہیں یہی وہ حصہ ہے جو مریق تک جاتا ہے جب بھی آپ نے مریق تک جاتے ہو ایک اڑن تشتری دیکھی ہو جو کہ آپ انیمیشنز میں ناسا کی دیکھتے ہیں تو وہ یہ پیلوڈ فیرنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس میں بھی کئی چیزیں ہیں میں آپ کو اس کے پانچ حصے یہاں پر دکھا رہا ہوں جس میں پہلا حصہ جسے کروز سٹیج کہا جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس میں پاور سپلائی ہوتی ہیں ساری کی ساری پاور سپلائی کا کام یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اس نے مریق کی اینڈ تک اس روور کے ساتھ جانا ہے اور پھر اس میں کمیلیکیشن سسٹم لگا ہوتا ہے اس میں نیوگیشن سسٹم لگا ہوتا ہے تو جتنا بھی ہم کیونکہ اس میں تھرسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اس لیے یہ نیوگیٹ بھی کرتا جاتا ہے کہ ہم نے جب مریق کی طرف جانا ہے تو ہم رستے سے بھٹک تو نہیں گئے اور پھر اس میں سولر پینلز بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس نے پاور پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اس لیے سولر پینل بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جو کہ سورج سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے میں آپ کو دوسرے کمپوننٹ کی طرف لے کے چلوں گا جسے بیکشل کہا جاتا ہے اس کی شکل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے کہ کسی قسم کی کچھ چیز آکے ٹکرائے یا یہ زمین پر گرے سطح پر گرے مریق کی تو یہ ایمپیکٹ کو برداشت کر سکے وائیبریشنز کو برداشت کر سکے اس میں ایڈیشنل تھرسٹرز بھی لگے ہوتے ہیں اور اس میں وہ پیراشوٹ بھی لگا ہوتا ہے جو اینڈ پر جا کر مریق کی ایٹماسفیر میں کھلتا ہے جو کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے پھر ہم ڈیسنٹ سٹیج کی طرف آتے ہیں اس سٹیج کا کام یہ کہ اس نے اتارنا ہے اس نے روور کو مریق کی سطح پر اتارنا ہے اس لیے اس کے پاس ایٹ تھرسٹرز ہوتے ہیں اس نے ایٹ تھرسٹرز کے ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس پر تصویر بھی آپ کا نظر آ رہی ہے اور میری بھی اس کے ساتھ ایک تصویر ہے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور وہ ایٹ تھرسٹر آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس میں لینڈنگ ریڈار بھی لگا ہوتا ہے اور کیبل ریڈار تو ریڈار کیوں لگے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہر وقت زمین کی مریق کی سطح کا ایلٹیچوڈ دیکھتا رہے کہ میں کتنا قریب آگئے ہوں کتنا قریب آگئے ہوں اور اس طریقے سے یہ اپنے انجنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک سکائی کرین یا سکائی لفٹ بھی لگی ہوتی ہے جو کہ انڈ پر جا کر روور کو سٹرینز کی مدر سے مریق پر اتارتی ہے میں اب روور کی طرف آتا ہوں تو ہم پرسویرنس روور کی بات کریں گے کیونکہ اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں اس لئے میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ اس کے چھے پاؤں ہوتے ہیں یعنی ویلز ہوتے ہیں اور یہ ساتھ فٹ لمبا اس کے پاس ایک روبوٹک عام ہوتا ہے اور اس میں کیمرہ انسٹرمنٹیشن ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں جو کہ ہم بہت ڈیٹیل میں کئی ویڈیوز لگا کر ان کو پڑھیں گے اور پھر ہم آتے ہیں ہیٹ شیلڈ کی طرف ہیٹ شیلڈ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جب ہم اس کی لینڈنگ اور ڈسینڈ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیٹ شیلڈ ایسی میٹیریل سے بنی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہے کیونکہ ہیٹ شیلڈ نے مریق کی ایڈموسفیر میں داخل ہونا ہے تو اس پر جو ٹیمپریچر آنا ہے وہ تقریباً اکی سو ڈگریز ہمارے پاس جو بوائلرز ہوتے ہیں جو کارخانوں میں لگے ہوتے ہیں وہ چار سو پانچ سو ڈگری پر سٹیم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹریل سٹیم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اکی سو ڈگری اس ہیٹ شیلڈ کو چاہیے یہ بیئر کر سکتی ہے برداشت کر سکتی ہے اس کے بہت سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ریسنڈی اس لانچ سے پہلے اس کا ایک ٹیسٹ ناکام ہوا تھا ہیٹ شیلڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی تھے اور بہت زیادہ کنسرن تھے کہ کیا اس ہیٹ شیلڈ اس ہیٹ شیلڈ کے ساتھ اس روگر کو بھیجا جائیں اور پھر ناسا نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس کو بھیجنا چاہیے موسیقی 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 کہ آگے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو روور کو نقصان پہنچا سکے اور پھر یہ روور کے ساتھ کمنیکیشن بھی کرتا ہے اور تیسی چیز یہ ہے کہ یہ بہت اچھی ریزولیشن کی تصویریں ہمیں بھیجیں کیونکہ جو اوربیٹرز ہیں جو کہ مارس کے گرد سپیس کرافٹ گھوم رہے ہیں یہ ان سے دس گناہ زیادہ ریزولیشن کی تصویریں ہمیں بھیجے گا تو ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس ہیلیکوپٹر کا اس کو بنانے میں جو سب سے زیادہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ اس کو ہم نے ہلکا رکھنا اس کو ہم نے بھاری نہیں ہونے دینا چلیں جی اب ایک ہیلیکوپٹر کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب بھی ہیلیکوپٹر اڑتا ہے ہیلیکوپٹر کا وزن ہمیشہ نیچے کی طرف ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو اڑنے کے لیے ایک اوپر کی طرف فورس آئیے وہ فورس آتی ہے اس کے بلیڈ کی روٹیشن سے تو جب اس کے فین اس کے بلیڈ گھومتے ہیں تو وہ ایک اپورڈ لفٹ پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ ہوا اوپر کی طرف جا رہی ہے جیسے جیسے ان کی روٹیشن زیادہ ہوگی وہ روٹیشن کی وجہ سے لفٹ زیادہ اوپر کی طرف جائے گی اوپر کی فورس زیادہ ویٹ کم ہیلیکوپٹر اوپر چلا گیا بڑا آسان ہے ہم زمین پر جب ہیلیکوپٹر اڑاتے ہیں تو وہ دس ہزار سے لے کے پچیس ہزار فیٹ تک اڑاتے ہیں اور جو ہیلیکوپٹر زمین پر سب سے زیادہ اوپر گیا ہے چالیس ہزار فیٹ تک گیا چالیس ہزار آٹھ سو پچاس فیٹ تک ہائیسٹ فلائٹ ہے ہیلیکوپٹر کی کیونکہ اس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ہوا کی دنسٹی بہت کام ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ہم بلیڈ کو بہت زیادہ بہت زیادہ تیز یا تو گھمائیں تاکہ ہوا تیزی سے اوپر جائے لیکن بلیڈ کو گھمانے کے بھی ایک لیمٹ ہے اس وجہ سے ہم چالیس ہزار سے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ ہوا بہت بتلی ہو جاتی ہے اب مریخ کی طرف جائیں مریخ کی ہوا ہماری زمین کی ہوا سے ایک فیصد ہے اس کا موازنہ آپ اس طریقے سے کریں کہ جو ہیلیکوپٹر آپ زمین پر ایک لاکھ فیٹ پر اڑھانے اور مریخ پر تین میٹر اڑھانے ان کو ایک جیسی اٹموسفیر میٹر ہے ان کو ایک جیسی ائر ڈینسٹی میٹر رہی ہے تو اگر آپ نے مریخ پر ایک ہیلیکوپٹر کو اڑھانا ہے تو آپ کو زمین پر ایک ایسا ہیلیکوپٹر بنانا پڑھائے گا جو ایک لاکھ فیٹ پر جا کے اڑھے اور اسی طریقے سے جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو میں آرپیم تیز کرنے پڑتے ہیں زمین پر ایک عام ہیلیکوپٹر چار سو پچاس سے لے کر پانچ سو آرپیم لیتا ہے ریولوشن پر منٹ بلیڈ اتنی مرتبہ گھومتا ہے لیکن اگر ہم انجنویٹی کی بات کریں تو اس کی جو ریولوشن ہے وہ چوبیس سو ہے دو ہزار چار سو اور اس کو بڑھانے کی وجہ یہ ہے اس کے ریولوشن پر منٹ بڑھانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی اٹموسفیر مریخ کی بہت چھوٹی ہے یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو انجنویٹی ہے اس کے آرپیم کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہم نے سپیڈ آف ساؤنڈ کا بھی خیار رکھنا ہے اگر اس کے بلیڈ کی رفتار سپیڈ آف ساؤنڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے تو ہمیں ٹیکنیکل ایرو ڈائنمیکلی بہت اور پرابلم آنے شروع ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی سپیڈ اسی فیصد یعنی بیس فیصد کم ہے سپیڈ آف ساؤنڈ سے میں آپ کو یہاں پر انجنویٹی کی دو انیمیشنز دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بلیڈ جو ہیں وہ ون ایٹی آوٹ آف فیز گھوم رہے ہیں ایک انٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے اگر آپ انجنویٹی کو دیکھیں تو اس کے جو بلیڈ ہیں وہ تین سے پانچ میٹر بڑے ہیں کفی بڑے بلیڈ ہیں اور دو بلیڈز ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو آپ کو تصویروں میں بھی ایک اوپر نظر آ رہا ہے ایک اگر انٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے تو دوسرا کلاک وائز گھومے گا شیفٹ کامن ہے ایک ہی شیفٹ پر ماؤنٹڈ ہیں دو بلیڈز ہیں لیکن ان کی روٹیشن ڈیفرنٹ ہیں ان بلیڈز کی جو منفیکچرنگ ہے جو میٹیریل ہے وہ ہے کاربن فائبر بہت ہلکا میٹیریل ہے ان جو بلیڈز ہیں ان کا جو وزن ہے وہ کچھ سککوں کے برابر ہے اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے تیس دن تک فلائٹ کرنی ہے پانچ سے چھ مرتبہ انہوں نے مریخ پر فلائٹ کرنی ہے اور ہمیرے لیے بہت سا ڈیٹا ہے انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی کاربن فائبر سے بنائی جاتی ہیں اور ان کے بیچ میں آپ کو یہاں پر جو گولڈن کلر کی ڈبا نظر آ رہا ہے اس میں بہت سے انسٹرومنٹس ہیں اس میں بہت سے کیمراز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو انجنویٹی کی موٹی موٹی چیزیں دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر ہمارے پاس ریڈیو انٹینہ ہے اس کے نیچے سولر ایرے ہے ایک سولر سیل لگا ہوا ہے ریڈیو انٹینہ ٹیلی کممینکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے سولر پینل ہے پھر آپ ڈبا دیکھیں تو اسے فیوز لیج کہا جاتا ہے سی او ٹو گیس سے اس کی سیلنگ کی جاتی ہے اس کی سیلنگ کسی بھی سولر چیز سے نہیں کی جاتی سی او ٹو گیس سے اس کی سیلنگ کی جاتی ہے اس میں اویونکس ہیں پروسیسنگ ہے بیٹریز اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آگے دکھاؤں گا اس میں بہت سے کیمرے اور سینسرز لگے ہوتے ہیں اس میں اویشن سسٹم لگا ہوتا ہے اس میں لینڈنگ سسٹم لگا ہوتا ہے تو ہم اب اس کو جا کر ڈسکس کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو نیوگیشن سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا کہ نیوگیشن سسٹم کیوں اس میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ مریخ کی مگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے اس لیے کمپس آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ مریخ پر کمپس کی مدد سے ڈائریکشنز نہیں میئر کر سکتے تو آپ کو ایک انرشیل نیوگیشن سسٹم چاہیے مگنیٹک نیوگیشن سسٹم وہاں پر کام نہیں کر سکے گا اور اس کے لیے آپ کو اس میں لگی ہونی چاہیے گائیروسکوپ جو کہ آپ کو ورٹیکل ہائٹ دے رہی اورینٹیشن دے رہی ہوں آپ گیس ایکسلریٹو میٹر ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ایکسلریریشن دے رہے ہوں کہ ہیلیکوپٹر کس طرح جا رہا ہے ٹیلٹ سینسر لگے ہونے چاہیے جو کہ ٹیلٹ دے رہے ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے موبائل فونز میں بھی لگی ہوتی ہیں آئی ٹی میٹر لگا ہونا چاہیے جو کہ زمین سے سطح سے آپ کو ہائٹ دے رہا ہو اور پھر ایک ویجول آڈومیٹر لگا ہونا چاہیے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ہونا چاہیے جو ان ساری چیزوں کو نیویڈکیشن سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہو تو آڈومیٹر کی طرف آتے ہیں آڈومیٹر روبوٹس میں ایسے کیمرے لگا جاتے ہیں اور ایسے سینسرز لگا جاتے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم جانت سکتے ہیں ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ اس روبوٹ کی اورینٹیشن کیا ہے اور یہ کہاں کہاں پر گیا ہے اس کے لئے کیمرے بھی یوز ہوتے ہیں اور اس کے لئے سینسرز بھی یوز ہوتے ہیں تو جو کیوروسٹی روگر ہے اس کے پہیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں اور ان کی روٹیشن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی دور گئے ہیں اسی طریقے سے اس ہیلیکوپٹر میں بھی ہمارے پاس ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں ویجول آڈومیٹر دیتے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اس ہیلیکوپٹر کی کیا ڈریکشن ہے اور یہ کس طرف کو جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اوپر ایک سولر ٹریکر کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے جو کہ سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ سورج موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ موٹرز لگی ہوتی ہیں جو کہ سولر پینل کو بھی ویسے ہی موو کر رہا رہی ہوتی ہیں سورج کی ڈریکشن تو بلکل ایسی جیسے سورج مکھی کا پھول کام کر رہا ہوتا ہے اس میں دو کیمرہ لگے ہوتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ اور ایک کلرڈ کیمرہ ہے بیٹری اس میں پینتی سے پینتالیس ڈبلیو ایچ کی ہوتی ہے جو کہ ہماری موبائل کی بیٹریوں کی تین گناہ زیادہ ہوتی ہے تو تین موبائل کی بیٹرییاں مل کر اس کی بیٹری بنا سکتے ہیں میں آپ کو بیٹری کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس باکس میں موجود آپ کو نظر آ رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پورا ایک دن لگاتے ہیں مارشن دے جو چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے مریخ کا دن اس کو چارج کرنے کے لیے اور جتنی پاور اس ہیلیکاپٹر کے پاس ہے اس میں سے دو تہائی صرف اس کے ہیٹر کو چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کے سارے انسٹرومنٹس کو ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہوتا ہے ورنہ مریخ پر رات کو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ فیل ہو سکتے ہیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس لیے اس کی دو تہائی پاور تو صرف اور صرف ہیٹ انسولیشن اور ہیٹر کو چلی جاتی ہے اور جو دوسری ایک تہائی اس کے پاس پاور رہ جاتی ہے انسولیشن ہوتی ہے وہ گیس بیس انسولیشن ہے اس کا فلائٹ کنٹرول آپریشن سسٹم بھی ہے جس میں کال کام کے سنیپ ڈریگن آٹھ سو ایک پروسیسر یوز ہو رہے ہیں اور لینکس آپریٹنگ سسٹم یوز ہو رہے ہیں میں آپ کے یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ مایکرو کنٹرولرز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے پاس ایک ریڈیو کمیلیکیشن کا بھی پورا سسٹم ہے جسے زگ بھی پروٹوکول کے ذریعے چلائے جاتا ہے اس میں لیزر آپریٹر ریڈارز بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنا ڈسٹنس بھی دیکھ سکے چیزوں سے کہ کہاں پر جا رہا ہے چیزوں کو ٹریک بھی کر سکے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کو اوپر انٹینہ لگا ہوتا ہے جو کہ روور کے ساتھ کمیلیکیشن کر رہا تھا تو یہ روور کے ساتھ کانٹینوسلی کام کر رہا ہوتا ہے کمیلیکیشن کر رہا ہوتا ہے آخر میں میں اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ بہت شاندہ ٹیکنالوجی ہے تو ہم نے بڑے بڑے جی پیل پر ایسے چیمبرز بنائے جس میں چانوے فیصد سیو ٹو تھی تین فیصد نیٹروجن تھی تو وہی ایٹموسفیر بنائی جو کہ مریخ پر تھی لیکن مریخ پر 38 فیصد گریوٹی ہے زمین کے مقابلے میں اب وہ کیسے کیا جائے اس کے لئے ایک اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جسے گریوٹی آف لوڈ کہا جاتا ہے تو اس میں اگر آپ ان صاحب کی تصویر دیکھیں تو ان کے پیچھے کرین کی مدد سے ہم نے ایک ہک لگا دی ہے اور اس کی وجہ سے ایک فورس ان پر اوپر کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہے جبکہ ان کا ویڈ نیچے کی طرف لگ رہا ہے تو کیونکہ اوپر کی طرف بھی ہم نے لفٹ کی فورس لگا دی ہے تو اس وجہ سے ان کو کم گریوٹی فیل ہو رہی ہے جی ہاں بالکل مچھنیاں پکڑنے والی ڈوری یہ ناسا کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لٹکا دیتے ہیں اور اسے اس کو اٹھا دیتے ہیں اتنا اٹھاتے ہیں کہ اس کو یہ فیل ہو کہ زمین کی گریوٹی صرف 38% ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں بہت زیادہ آواز ہوتی ہے اس کی اور اس کی سیمولیشنز میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں لیکن اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کئی ٹیسٹ میں ناکام بھی رہا اور اس میں بہت سے امپرویمنٹس کی گئی ہیں اس میں الگوریتمز بھی چینج کیے گئے اور انسٹرومنٹس بھی چینج کیے گئے لیکن ہم نے وزن کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوتا ہے اسے جوائسٹک کے ساتھ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی نہ سنے لیکن کیونکہ مریخ اور زمین کے درمیان تقریبا سنگل ٹرپ چوبیس منٹ کا ڈیلے ہے اس وجہ سے اسے جوائسٹک کے ساتھ ہم استعمال نہیں کر سکے اس لئے اس کو ایک اٹانومس باڈی بنایا گیا اٹانومس وہیکل بنایا گیا کہ یہ اپنے آپ اپنی فلائٹ کو پلان کرے اس کی فلائٹ ضرور انسان پلان کرتے ہیں کہ آج اس نے جانا ہے لیکن جب یہ ایک مرتبہ اس کو کمانڈز دے دی جاتی ہیں تو یہ خود جاتا ہے اپنی سارے ایٹیچوڈ نیوگیشن خود کنٹرول کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی ایک اور ٹیسٹنگ کی گئی جسے سٹارم ٹیسٹنگ کہتے ہیں اور اس میں ایک ٹنل میں بند کیا گیا ایک دیوار کے سامنے اس کو رکھا گیا جس دیوار کے پیچھے نو سو ساٹھ کمپیوٹر کے فینز لگائے گئے کیونکہ مریخ پر بہت سے سٹارمز بھی آتے ہیں تو اس میں یہ کیسا بیہیو کرے گا اور ان کو چلائے گیا اور پھر اس کی ورکنگ کو دیکھا گیا اور اب ہم نے وہاں پر اس کو بھیجا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کس قسم کے ریزرٹس ملتے ہیں جو ترجمة نانسي قنقر 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 اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرسویرنس روور کی ٹیکنالوجیز اس کی انسٹرومنٹیشن اور اس کی ٹیکنالوجیز کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں بہت ہی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں تو میں جلدی جلدی آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں اور پھر ہم ان کو شروع کر دیں گے تو اس میں الٹرا والٹ سپیکٹرومیٹر یوز ہو رہے ہیں ہم دیکھیں گے وہ کیا کام کرتا ہے سپیکٹرومیٹر کا کیا کام ہے مریخ پر ایکس رے سپیکٹرومیٹر یوز ہو رہے ہیں ویدر سٹیشن یوز ہوتا ہے تو مریخ پر آپ کو اب ویدر بھی سننے کو ملے گا اور چینلز ایسے ہوں گے جو کہ مریخ کا ویدر آپ کو گھر پر یعنی ہماری زمین پر بتا رہے ہوں گے پھر اس میں لیزر مایکرو ایمیجر ہے اس میں زومیبل پینارومک کیمرہ ہے اس میں سرفس ریڈارز ہیں آکسیجن جنریٹر ہے اور اس میں ایک ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے تو میں نے رینڈم لی ٹکنالوجیز کو اٹھایا کیونکہ مجھے آکسیجن جنریٹر زیادہ فیسینیٹ کیا تو میں نے کہا سب سے پہلے ہم موکسی کو ڈسکس کریں گے جی ہاں موکسی موکسی ایک آرٹیفیشل درخت ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ سی او ٹو لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے درخت کا کام کیا ہے وہ سی او ٹو لیتا ہے اٹماؤسفر سے آکسیجن دیتا ہے تو موکسی بھی سی او ٹو لے گا مریخ کی اٹماؤسفر سے کیونکہ وہاں پر چھانویں فیصد ہے ہی سی او ٹو اور یہ آکسیجن دے گا اور اس کے آکسیجن دینے کا فائدہ کیا ہوگا دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اگر مریخ پر جانا ہے تو اسے اپنی واپسی کی آکسیجن ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر موکسی موجود ہے اور وہ آکسیجن بناتا جا رہا ہے بناتا جا رہا ہے اس کے ریوائزڈ وریان ہم بیجیں گے جو کہ آکسیجن بنائیں گے انسان اپنے جانے کے آکسیجن لے کر جائے گا اور پھر وہاں پر رہ کر موکسی سے آکسیجن کلیکٹ کر کے واپس آئے گا انسان کو زندہ رہنے کے لئے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے لیکن فیول میں بھی آکسیڈائزر کی ضرورت ہوتی درہا کہ آپ اس کی کمبسٹن کر سکیں تو وہ جو فیول کے لئے آپ کو آکسیجن چاہیے وہ بھی موکسی دے گا اور اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر انسان مریخ پر جاتا ہے دوہزار چوبیس میں تو مریخ کی جو سیر کرنی ہے انسان نے اس کے لئے بھی اس کو فیول اور آکسیڈائزر چاہیے تو وہ بھی موکسی پروڈیوز کرے گا تو وہاں پر جتنہ انسان گھومے گا اس میں بھی موکسی کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا موکسی کی آپ کو کریکٹرسٹکس اور اس کے پیرامیٹرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں موکسی کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے اس نے ہوا کو کھینچا پھر اس نے ہوا کو کمپریس کیا پھر اس نے ہوا کو کمپریسٹ ہوا کو ایک سسٹم کو دیا جس نے الیکٹرولیسز کرنا ہے اور اس نے الیکٹرولیسز کر کے اس مولیکیول کو توڑنا ہے کاربن کو الگ کرنا ہے آکسیجن کو الگ کرنا ہے اور oxygen output پر دے دینی ہے اس electrolysis کے لیے اس کو بہت زیادہ energy کی ضرورت ہے اس کو تقریباً 800 degree centigrade temperature کی ضرورت ہے اس لیے موکسی میں heaters لگے ہوتے ہیں جنہوں نے اس energy کو produce کرنا ہے لیکن اگر heater لگے ہوا ہیں تو ہمیں اسے gold سے insulation دینی ہوگی otherwise موکسی اپنے اردگرد کے rover میں جتنے بھی instruments لگے ہوا ہیں جتنے بھی gadgets لگے ہوا ان کو بھی damage کر دے گا کیونکہ یہ 800 degree centigrade temperature دے رہا ہے تو gold کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ heat کو absorb کر لیتا ہے اور heat کو باہر نہیں جانے دے گا موکسی پر بہت سے test کیے گئے ہیں ناسا میں اس پر test کیے جاتے ہیں ایسی atmosphere بنائی جاتی ہے چیمبر میں جس میں 96% carbon dioxide ہو 3% nitrogen ہو اور وہی چیزیں ہم کر کے موکسی کو test کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی oxygen produce کر رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موکسی کا اگر آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا نام ہے اسے mars oxygen in situ resource utilization experiment کہتے ہیں اور آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک گھنٹے میں 10 گرام oxygen produce کر سکتا ہے جو اس وقت ہم نے بیچا ایک چھوٹے animal کو جانور کو ایک کتے کو 10 گرام oxygen چاہیے ایک گھنٹے میں لیکن ایک سوئے ہوئے انسان کو 20 گرام oxygen چاہیے گھنٹے کے لیے تو اس کی oxygen ہمارے لئے تو کافی نہیں ہے اور ایک جاگتے ہوئے انسان کو یا بھاگتے ہوئے انسان کو تو زیادہ oxygen چاہیے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں ناسا کے سائنسان یہ سمجھتے ہیں کہ اسے 200 گناہ زیادہ ہمیں بڑا کرنا پڑے گا تاکہ یہ انسان کی جو شروع کی requirements ہیں ان کو پورا کر سکے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو power ہے اس کو power چاہیے وہ 300 وٹ requirement ہے اس میں مختلف قسم کے sensors لگے ہوئے ہیں اس میں مختلف قسم کے components لگے ہوئے ہیں آپ اس کا پورا box دیکھ سکتے ہیں اور اسے روور کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تو یہ روور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور جب ایک مرتبہ یہ کام کرتا ہے تو روور کی batteries کو یہ دو گھنٹے میں drain کر دیتا ہے اور پھر ہمیں روور کی batteries کو charge کرنا پڑتا ہے چیز پڑتا ہے جو ایک Shoulder اتڈع کرتا ہے dop سانگے ڈنیو ڈیو ڈیو ڨ exile چ gallery ڈنم ڈب ڈ jaws جس قت Croatia بخار ایم واقعا بخار خراب سالے بخار بخار آمس بخار آمس ڈیو آمس استرین د alanتا ہی ساتر اور دخون رکارا. تویوں سوچتا رابی نمیین اور ہی تعلقیتا ہے. توی شروب کی بلاس جار. توی نمیین. کیا لیجہ تعلقیتا ہے کہ ف melیسلو باردان ہے تو ای اپنی این تعلقیت ای اپنی کی تعلقیتا ہے وی بلاس جار جار رون حدود ہے تک سوی کی بطلب ملاد باردان ہے ای اپنی ایتونی باردان ہے ای امیین یکu کو شروبی وی چیز ذیترین کے بعد بابت ان قدر اور کاری کاری شکریہ دورا نب covering米 scheduling میں ہونڈ دورا روrals کاری کاریو presidenteân Airbus ش�이ر رہت مئیک عن طرح اذا حصلہ بے خدا سوال رہی یہ دیگر یہ ہے یہ یہ ہے کیا ہے یہاہ پیچھے میں ساتھا ہے امتالا ہے اور اسے دیگر سے پیچھے 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 اور اسے دیگر دیگر میں امتالا ہے لے پیچھے ایمان اور انتالا ہے جیسے پیچھے یہ جنگرہ کیونک نہیں ہے موسیقی 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 انیس سو اسی کی دہائی میں ہمیں ایک ایسا مٹیورائٹ ملا جو کہ ہمیں پتا چلا جانچنے کے بعد کہ وہ مریخ سے آیا ہے جب میں ہم کی بات کرتا ہوں تو میں انسانیت کی بات کرتا ہوں ہمینیٹی کی بات کرتا ہوں سائنس دانوں نے انیس سو چھینوے میں ایک ریسرچ پیپر لکھا اور ہمیں بتایا کہ اس راک پر اس مٹیورائٹ پر ہمیں مایکرو آرگینزمز کے فوسل ملے ہیں کیونکہ یہ مریخ سے آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس دان یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مریخ پر زندگی موجود ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ کانٹروورسی ہوئی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اس مٹیورائٹ کی اور بعد میں پتا چلا کہ اس کا سٹرکچر ایسا تھا اس میں منرل ایسے تھے جو کہ ہمیں ایک دھوکہ دے رہے تھے کہ مایکرو فوسلز مایکرو آرگینزمز کے فوسلز مریخ پر ایگزسٹ کرتے ہیں اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہمیں کچھ ڈیٹیکٹیوز بھیجنے چاہیے مریخ پر تاکہ وہ مریخ پر جائیں اور زندگی کی تلاش کریں زندگی اپنے پیچھے کچھ نشانیاں چھوڑتی ہے جسے بائیو سگنیچرز کہا جاتا ہے ہم ان بائیو سگنیچرز کو جانچنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں وہ نشانیاں ملتی ہیں مریخ پر تاکہ ہم دیکھ سکے کہ کیا آج مریخ پر زندگی موجود ہے ہم جان سکیں کہ کیا پہلے ماضی میں زندگی موجود تھی مریخ پر اور اس کے لیے ہم نے دو ڈیٹیکٹیوز بھیجے جن کا نام ہے شرلوک اور واتسن آپ نے ان کی بہت سے کہانیاں سنی ہوں گی کہانیاں پڑے ہوں گی موویز دیکھی ہوں گی لیکن اس وقت یہ مریخ پر کام کر رہے ہیں ہم نے دو ایسے انسٹرومنٹس بنائے جس میں ایک انسٹرومنٹ کا نام ہم نے شرلوک رکھا جو کہ پرسیویرنس روور پر موجود ہے اور دوسرے کا نام ہے واتسن صاحب ایک بہت اچھا ڈیجیٹل وائڈ اینگل کیمرہ ہے جبکہ شرلوک ایک سپیکٹرومیٹر ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک سپیکٹرومیٹر کیسے زندگی کی کھوج لگائے گا سپیکٹرومیٹر کو جاننے کے لیے میں آپ کو یہاں پر پہلے تھوڑ سا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس نے کیسے اورگینک میٹیریل کو وہاں پر ڈھونڈنا ہے اور اس نے کیسے منرز کو بھی وہاں پر ڈھونڈنا ہے لیکن سب سے پہلے ناسا کے سائنس دانوں کو انتخاب کرنا تھا کہ انہوں نے آپٹیکل سپیکٹرومیٹر بھیجنے ہیں یا انہوں نے میس سپیکٹرومیٹر بھیجنے ہیں اگر وہ میس سپیکٹرومیٹر وہاں پر بھیجتے تو انہیں سیمپل راکز کے سیمپل بہت زیادہ چاہیے تھے اور اگر انہوں نے آپٹیکل سپیکٹرومیٹرز وہاں پر بھیجنے ہیں تو انہیں راک کے سیمپلز کچھ زیادہ نہیں چاہیے اس لیے ہم نے وہاں پر آپٹیکل سپیکٹرومیٹرز کو بھیجا میس سپیکٹرومیٹرز کو نہیں بھیجا بلکہ انسان جب جائے گا مریخ پر تو وہاں پر کٹھے کیے گے جتنے بھی ہمارے پاس سیمپلز ہوں گے ان کو واپس لائے گا اور پھر اس کی میس سپیکٹرسکوپی کی جائے گی تو ہم یہاں پر سپیکٹرومیٹرز کو دیکھتے ہیں ازیوم کیجئے کہ آپ نے ایک ایلیمنٹ پر ایک راک سے لی ہوئے سیمپل جس میں کاربن موجود ہے اس پر لائٹ برسائی اب کاربن کی یہ عادت ہے کہ وہ لائٹ کو کچھ حصوں کو کچھ ویولینس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں اور جب آپ کے پاس لائٹ پہنچی تو اس میں وہ ویولینس نہیں تھی جب آپ نے کاربن کو ایکسائٹ کیا تو اس نے وہ ویولینس اپنے پاس رکھی اور کچھ عرصے کے بعد وہ لائٹ کو امیٹ بھی کرتا ہے تو یہ اس کے سگنیچرز ہیں ہم ان سگنیچرز کو سٹڈی کر کے بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی سیمپل میں کاربن موجود ہے کہ نہیں سلفر موجود ہے کہ نہیں سلفر کا اپنا سگنیچر ہے آکسیجن کا اپنا سگنیچر ہے تو ہر ایلیمنٹ کا جو کہ پریادک ٹیبل میں موجود ہے اس کا اپنا سگنیچر ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے یہاں پر میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں کچھ حصے لائٹ کے اپنے پاس رکھ لیے کچھ ویولینس اپنے پاس رکھ لی اب ہمارے پاس جو لائٹ پہنچے اس میں وہ ویولینس موجود نہیں تھی ان ویولینس کو دیکھتے ہوئے جو موجود نہیں تھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بادل کس چیز کے بنے ہوئے کیا یہ ہائیڈروجن کے بنے ہوئے آکسیجن کے بنے ہوئے کس چیز کے کلاوڈز ہیں بلکل ایسے ہی ہم کام کرتے ہیں مریق پر جا کر ہم ایک سیمپل لیتے ہیں اس سیمپل پر جس طریقے سے ہم آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں ہم پولیکرومیٹک لائٹ بمبار کرتے ہیں لیکن پولیکرومیٹک لائٹ جس میں مرٹیپل ویولینس ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے ایک ڈیفریکشن گریٹنگ سے سکیٹر کیا جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو اس کی ویولینس میں تقسیم کر سکیں تو ہمارے پاس لائٹ آئی سات ویولینس میں سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے اس کو سکیٹر کیا اور اس کے بعد وہ سیمپل سے جا کر ٹکرائے اب جو وہ سیمپل سے جا کر ٹکرائے گی یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سورس لائٹ ہے یہ الٹرا والیٹ بھی ہو سکتی ہے یہ انفراریڈ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ویزیبل لائٹ بھی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جب ہم آگے جائیں گے اسے ایکسائیٹیشن سسٹم کہتے ہیں تو جو امیشن سسٹم دیکھیں گے جو سیمپل ہے وہ جو لائٹ ہمیں دے گا وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں وہ الٹرا والیٹ بھی ہو سکتی ہے انفراریڈ بھی ہو سکتی ہے اور ویزیبل لائٹ میں بھی موجود ہو سکتی ہے تو میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک لائٹ سورس ہے اور اسے لائٹ ڈیفریکشن گریٹنگ پر آ رہی ہے وہاں سے ہم نے لائٹ کو الگ کیا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے لئے میں ازمشن کر رہا ہوں ازمشن کر رہا ہوں کاربن پر جب بلو کلر کی لائٹ برسائی جاتی ہے تو وہ سبز رنگ کی لائٹ دیتا ہے یہ ازمشن ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ڈیفریکشن گریٹنگ سے جتنی بھی لائٹ ہمارے پاس آ رہی تھی اس کو فیلٹر کیا اس میں سے صرف بلو لائٹ بھی کیونکہ وہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو سیمپل پر برسایا اور سیمپل پر برسانے کے بعد اب دو تین کام ہم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم آگے ایک ایمپلی فائر لگا سکتے ہیں جسے فوٹو مائٹپلائر کہتے ہیں اور وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمیں آؤپر پر کتنی لائٹ مل سکتی ہے اس پکچر میں اگر آپ اوپر والی رو کو دیکھیں تو وہاں پر لائٹ کی ڈیفریکشن گریٹنگ سے ڈیفریکٹ ہوئی ہم نے بلو کلر کی لائٹ لی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کاربن اسے ڈیفریکٹ کرے گا کاربن کے لیے وہ ایکسائٹیشن ہے اس کو کاربن پر برسایا گیا اس سیمپل پر برسایا گیا جس میں کاربن موجود ہے اب ہم آجاتے ہیں دوسرے سٹیپ پر جہاں پر لائٹ جو سیمپل سے نکلی یعنی جو کاربن سے نکلی وہ آئی وہ لائٹ بھی مختلف کلر کی ویولیند رکھتی ہوگی اگین ہم نے اس کو ہمیں انٹرسٹ تھا سبز رنگ سے کہ سبز رنگ اگر موجود ہے اس کا مطبع ہے کہ کاربن کا سگنیچر موجود ہے اور اسے ہم نے سٹیڈی کر دیا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس لائٹ کو سی سی ڈی کیمرہ کے ذریعے سپیکٹرو گراف پر دکھا سکیں تو یہ پورا ایک اپٹیکل سپیکٹرو میٹر کا پرنسپل ہے جس میں لائٹ کو برسایا جاتا ہے سیمپل پر اور لائٹ کی ریفلیکشن سکیٹرنگ یا ایبزاپشن سے ہم اناظر لگاتے ہیں کس قسم کے ایلیمنٹس اس سیمپل میں موجود ہیں میں آپ کو یہاں پر تین قسم کی سپیکٹرو میں آپ کو یہاں پر تین قسم کے سپیکٹرو میٹرز دکھانے جا رہا ہوں تو پہلا جو ہے اسے سپیکٹرو فوٹو میٹر کہا جاتا ہے جو بڑا سیمپل ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لائٹ آپ نے برسانی ہے اور آگے سیمپل سے آپ کو لائٹ مل جائے گی لیکن جو دوسری اہم سپیکٹرو میٹری ہے وہ جو کہ پرسیویننس میں یوز ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں سپیکٹرو فلورو میٹر اور اس میں ہمارے پاس جو روشنی ہوتی جو برساتے ہیں وہ ویزیبل لائٹ بھی ہو سکتی ہے والٹرا والیٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہمیں آؤٹپوٹ پر ملے گی جو میٹیریل ایمٹ کرے گا جو ہمارا سیمپل ایمٹ کرے گا وہ بھی انفرائیڈ ہو سکتی ہے وہ الٹرا والیٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ویزیبل رینج میں بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ چیز بہت اہم ہے کہ ویزیبل لائٹ میں صرف ہم کام نہیں کر رہے ہیں ہم انیلیسیز جو کر رہے ہیں ایمیشن جو فلورسنس سپیکٹرا دیکھ رہے ہیں وہ یووی لائٹ میں بھی ہو سکتا ہے وہ انفرائیڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ ویزیبل لائٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر ہم ویزیبل لائٹ اور یو وی لائٹ میں دیکھ رہے ہوں گے باقی سارا کا سارا پروسس اس میں بالکل ویسا ہی ہے لیکن اس میں ہمیں اور بھی زیادہ انفرمیشن ملے گی یہاں پر میں آپ کو اس کی ایک ڈیفنیشن دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویزیبل لائٹ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں ویزیبل لائٹ دی اور اس میں سے ہم نے بلو لائٹ کو آگے اس سیمپل پر برسایا اس سیمپل نے ایبزارب کیا اور ہمیں آوٹپوٹ پر ایمٹ کی اس نے گرین لائٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ گرین لائٹ کے ساتھ ساتھ وہ یو وی لائٹ بھی دے سکتا ہے تو ہم نے اسے انیلیسز کرنا ہے اور وہاں سے ہمیں سگنیچرز پتہ چلیں گے کہ اس میں کارون موجود ہے اس میں فوسفورس موجود ہے اس میں سلفر موجود ہے اسی کی ایک آگے اور ویریشن جو کہ اگین پرسیویرنس روور میں یوز ہو رہی ہے جسے ریمان سکیٹرنگ سپیکٹرومیٹر کا آ جاتا ہے اس میں جو ہمارا سیمپل ہے وہ لائٹ کو ایبزارب نہیں کرے گا وہ سکیٹر کرے گا تو ہم لیزرز کے ذریعے اس کو بمبار کریں گے اب جو لائٹ آئی ہے وہ لیزر آگی ہے یعنی کہ وہ مونوکرومیٹک لائٹ آگی ہے بہت چھوٹی ویولیند کی آئی ہے جو ویولیند میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ دو سو اسی نینو میٹر ٹو ایٹی نینو میٹر سے دے کے ٹو ہنڈرڈ نینو میٹر تک ہے ہم لیزر برساتے ہیں اور اس سے آگے جو ہمارے پاس لائٹ آتی ہے جو سکیٹرنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں مختلف قسم کی لائٹس ملتی ہیں وہاں پر ہم ایک فیلٹر لگاتے ہیں اور پھر ہم ریمان سکیٹرنگ لائٹ جو ہمیں ملتی ہے جو صرف سکیٹر ہوتی ہے امیشن اس میں نہیں ہوتی اس کو ہم سی سی ڈی پر پلوٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس قسم کے ایلیمنٹس موجود ہیں تو یہاں پر آپ کو نوچ فیلٹر بھی نظر آ رہا ہے جو کہ کچھ سپیسیفک فریکنسی کی لائٹ کو پاس کرنے دیتا ہے اور باقیوں کو روپ لیتا ہے یہ بالکل ایک چھوٹے سے گیٹ کی طرح ہوتا ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے جو لیزر ہم یوز کرتے ہیں سپیکٹروسکوپی کے لیے وہ فورٹی ایٹھ میلی میٹر زمین سے اوپر رکھی جاتی ہے تو وہ فورٹی ایٹھ میلی میٹر کے اوپر ہوتی ہے اور پھر وہ پروپر طریقے سے کام کر دے تو میں آپ کو یہاں پر پرسویرنس کی تصویر دکھا رہا ہوں جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرلک اس کے روبوٹ ایک آم پر مانٹڈ ہے اور اس کے ساتھ وارٹسن بھی موجود ہے اور شرلک کا کام یہ ہے کہ اس نے پانی کو ڈھونڈنا ہے ایکوہ ہسٹری کو دیکھنا ہے اس نے ایلیمنٹس کو ڈھونڈنا ہے وہ ایلیمنٹس جنہیں شنوپس کہا جاتا ہے جو کہ زندگی کے بیلڈنگ بلوکس ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے اس نے منرلز کو ڈھونڈنا ہے اس نے کاربن کے بائیو سگنیچر کو ڈھونڈنا ہے اور وارٹسن کا کام یہ ہے کہ اس نے تصویریں کھینچنی ہیں جو کہ آگے بھی دیکھنے جا رہے ہیں تو دو قسم کے کمپاؤنڈز کو ہم نے ڈھونڈنا ہے ایک و ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے جو کہ انسیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو ہوتی ہیں اس لئے ایرومیٹک کمپاؤنڈز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈز کا مطلب ہوتا ہے خوشبو تو یہ ہمیں زندگی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایلیفیٹک کمپاؤنڈز کو بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے جن کی ڈیٹیلز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ آرگینک کلاس ہوتی ہے سنگل ڈبل اور ٹپل بانڈ سے مل کر بنتی ہے اور اسے بھی ہم نے دھوننا ہے تو چلیں ہم اب آپ کو شلک کی پرفارمنس دکھاتے ہیں ہمارے پاس ایک سیمپل ہے اس کے ہم نے تصویر کھینچی ہے اور اس کے بعد جب اس کو انیلائز کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی تصویر ہمیں اس سپیکٹرومیٹر نے دی ہے جو کہ چمک رہی ہے آپ کو یہاں پر گرین کلر نظر آ رہا ہے تو گرین کلر کسی ایک ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا گا پنک کلر کسی اور ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنک اور گرین اس میں بہت زیادہ ہیں ہمیں اور بھی کئی قسم کے کلر نظر آ رہے ہیں ہمیں گری کلر نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم اس سیمپل کو سٹڈی کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ کتنی مقدار میں موجود ہے آپ کو یہاں پر تصویر دکھائی جاری ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرلک کی جو بقاعدہ باڈی ہے وہ کس طریقے سے پرسویرنس روور پر ماؤنٹ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کیمرہ ہے تو اس چیز کو اگر ہم ڈیٹیئر میں دیکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تین چیزیں غور کرنے کی ہے اس تصویر میں ایک یہ ہے کہ واتسن کیمرہ لگا ہوا ہے جس کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس آٹو فوکس کانٹیکسٹ ایمیجر ہے جسے کانٹیکسٹ ایمیجر کے نام سے بتایا جاتا ہے اے سی آئی اس کو کہتے ہیں جب بھی میں اے سی آئی کہوں گا تو آپ نے اس ایمیجر کو دیکھنا ہے یہ بلیک این وائٹ تصویریں کھینچنے والا ایک کیمرہ ہے جو کہ ہم آگے سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو واتسن وائٹ اینج تھا جس کو دیکھیں گے اور یہ کیمرہ اے سی آئی بلیک این وائٹ مونو کرومیٹک ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک تارے نظر آ رہی ہیں جو کہ جگ ہے جو کہ اس کو پرسویرنس سے کنیکٹ کرتی ہیں اور پھر آپ کو سپیکٹرومیٹر نظر آ رہا ہے جو کہ اے سفیر سپیکٹرومیٹر ہے اور اس کا موڈل بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو لیزر کی اسمبلی بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور آٹو فوکس کا میکینیکل سٹرکچر بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ پوری کی پوری تصویر تھی ہم نے ایک راک لی جسے فگ ٹری چرٹ راک کہتے ہیں شرٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ چرٹ کہتے ہیں یہ راک بہت پرانی راک اس پر سٹرومیٹلائٹس کے فوسلز ہیں جو بہت پرانے بیکٹیریا تھے چار بلین سال پرانے بیکٹیریا تھے ان کے فوسلز موجود تھے اس میں سیلیکہ بہت زیادہ تھی اور کاربن بہت ہی کم تھی اور ہم نے اس کو سکین کیا شرلوک کے ذریعے جب ہم نے اس کو شرلوک کے ذریعے سکین کیا تو میں آپ کو یہاں پر ریزلٹ دکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اے سی آئی کے ساتھ ہم نے اس کی مونوکرومیٹک تصویریں بھی کھینچیں تو ہم نے جب شرلوک کے ساتھ اس کو سکین کیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ راک ایسی جگہ پر رہی ہے جہاں پر ٹیمپریچر چھے سو سینٹی گریٹس سے زیادہ کبی رہا ہے اس راک میں سلیکا کانٹنٹ بہت زیادہ ہے اس راک میں کاربن کا کانٹنٹ بہت کم ہے اور اس نے اس کی ایکوہ ہسٹری پانی کی ہسٹری بھی ہمیں دی تو آپ کو یہاں پر اس تصویر سے پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا زیادہ ڈیٹا صرف اس راک کے ایک سکین سے حاصل کیا جو کہ شرلوک نے کیا اسی طریقے سے میں آپ کو اس راک کی تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راک اس کے باہر بھی آپ کو مایکرو آرگنزم کے جہاں پر نیلا رنگ بہت گہ رہا ہے فوسلز ملیں گے لیکن جہاں پر کریک ہے وہاں پر مایکرو آرگنزم گھوز چکے ہیں اور آپ کو اس راک پر کچھ تھم پرینٹس بھی نظر آئیں گے کہ جب اس راک کو اٹھایا گیا تو اس پر فنگر پرینٹس چسپا ہو گئے اور وہ بھی شرلوک نے ہمیں یہاں پر دکھا دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ڈیٹیل میں شرلوک ان چیزوں کو انیلائز کرتا ہے جب شرلوک کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو کیلیبریٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی انیلائزر کی ہم بات کرتے ہیں تو انیلائزر کچھ عرصے کے بعد ایرر دینا شروع کر دیتا ہے ہم نے شرلوک میں دس نون چیزیں رکھی ہیں ایسے ٹیسٹ موڈلز رکھے ہیں جن کی ویلیوز ہمیں پتا ہیں تو شرلوک سپوز ایک نون موڈل ہے جس کی ویلیو جب شرلوک نارمل کنڈیشن میں جب وہ ایرر فری ہوتا ہے وہ ریڈ کرتا ہے تو دس آنے چاہیے لیکن جب مریخ پر اس کو بھیجا گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کی کیلیبریشن آؤٹ ہو گئی تو اب جب ہم نے کہا کہ اس نون چیز کو آپ سٹیڈی کریں پڑھیں سکین کریں اور ہمیں بتائیں ریزرٹ کیا ہے اس نے دیا نو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا ایرر ہے وہ کم پڑھ رہا ہے ایک اور ہم نے یہاں پر بیٹھے سوفٹر کے ذریعے اس کو کیلیبریٹ کر دیا ہے تاکہ وہ اس کو بھی دس پڑھ سکے تو اس طریقے سے ہم اسے یہاں سے بیٹھ کر کیلیبریٹ کرتے ہیں ان دس سیمپلز میں سے بہت سے مختلف میٹیریلز ہیں لیکن ان میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میٹیورائٹ کے چنکس بھی ہیں اور کچھ سپیس سوٹ کے سیمپلز بھی ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب پرسویرنس وہاں پر گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ جو سپیس سوٹ آسٹرونارٹس وہاں پر پہن کے جائیں گے ان کا جو میٹیریل ہے وہ کیسے ڈیٹیوریٹ کرے گا کیسے اس کو نقصان پہنچے گا تو ہم اس کے بھی بار بار سکین کرتے جاتے ہیں یہ ہماری ایک ایک ایکسپریمنٹیشن ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو سپیس سوٹ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لئے یہ مریخ پر سیف ہوں گے کیا وہ واقعی سیف ہوں گے تو شرلک کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ان سپیس سوٹ کے بارے میں ہمیں بتاتا جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو میٹیوریٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا نائنٹی نائنٹی نائن میں یہ میٹیوریٹ مریخ سے زمین پر گرے تھے ان کو بھی ہم سیمپل کے طور پر وہاں پر یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شرلک پر واتسن موجود ہے جو کہ ایک وائیڈ انگل کیمرہ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ بہت اچھی کلرڈ پکچرز ہمیں بھیجتا ہے انجنئرنگ کے لیے ریسرچ کے لیے اور یہاں پر مختلف قسم کے انیلیسز کے لیے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل یہاں پر دکھا رہا ہوں تو اس جو کیمرہ ہے اس کی جو وراثت آئی ہے وہ آئی ہے مالی کیمرہ سے جو کہ کیوروسٹی پر جس پاتا وہ ایک میگنیفائنگ گلاس تھا بلکل اسی طریقے سے اس نے وہی چیزیں لی ہیں ان کو فردر امپروف کیا ہے تو اس میں ہم اسے واتسن کہتے ہیں کلرڈ کیمرہ ہے اور اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ مختلف تصویریں ہیں جو کہ ہم نے واتسن سے کھینچی ہیں اور کیونکہ یہ وائیڈ انگل ہے تو یہ بہت دور کی تصویر بھی کھین سکتا ہے ایک اور کیمرہ لگا ہوا ہے جسے ہم نے آٹو فوکس کونٹیکسٹ ایمیجر کہا تھا اسے ہی کہا تھا مونو کرومیٹک ایمیجر ہے کوڈیک کا بنا ہوا ہے آپ اس کی ڈیٹیلز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے کہ اس نے ڈیٹیلڈ تصویریں کھینچتی ہیں تو یہ وائیڈ انگل نہیں ہے لیکن یہ سپیسیفک تصویریں کھینچے گا جو کہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے اس کی تصویریں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی تصویر ہے اس سے ملتی جلتی تصویر ہے جو پہلے دکھائی تھی تو کانٹیکسٹ ایمیجر یہاں پر لگا ہوا ہے سپیکٹرومیٹر لگا ہوا ہے آپ یہاں پر وائیڈ انگل ایمیجر یعنی محلی اس کو کہتے تھے اب وہ واتسن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو فوکس کی اسمبلی دیکھ سکتے ہیں اور لیزر بھی دیکھ سکتے ہیں تو کام کیسے ہوتا ہے کام سپیکٹرومیٹر کیسے کرتا ہے شلوک اور واتسن مل کر کیسے کام کرتے ہیں یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بھی ہم سکین کرتے ہیں تو سب سے پہلے واتسن سے تصویریں کھینچی جاتی ہوں وائیڈ انگل ایکس روور جا رہا ہے پرسویرنس روور جا رہا ہے تو وہ وائیڈ انگل تصویریں کھینچے گا اور پیچھے سائنس دانوں کو بھیجے گا اس کے ساتھ ساتھ اے سی اے اپنی تصویریں کھینچے گا وہ بھی سائنس دانوں کو بھیجے گا ان دونوں تصویروں کو بلیک ان وائیڈ اور کلرڈ وائیڈ انگل تصویروں کو ہم میچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا ایرر تو نہیں ہے اور اس کے بعد ہم ایک سروے موڈ آن کر دیتے ہیں سروے موڈ ایک جنیرک موڈ ہے جس میں روور اردگرد دیکھتے ہوئے چلتا ہے وہ زیادہ ایریا زیادہ ویولیند کے ساتھ سکین کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سپیکٹرا جو ہے وہ بارہ سو پچاس ہیں جبکہ ایریا انچاس میلی میٹر سکوئر ہے تو کافی زیادہ ایریا وہ سکین کرتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس نے سکین کیا کرنا ہے اسے چاہیے ایرومیٹکس اور ایلی فیٹکس جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اورگینک کمپاؤنڈز ہے وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جہاں پر اس کو لگتا ہے اس نے ایک جنرکس سکین کیا اور جہاں پر اس کو لگتا ہے سروے موڈ میں کہ یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے یہ ہمارے سائنس دانوں کو لگتا ہے جو پیچھے ناسا کے سائنس دان بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے تو یہ سکین صرف آٹھ اشاری آٹھ منٹ میں کیا گیا اس کے بعد ہم فوراں اپنے پوائنٹ آف انٹرسٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ڈیٹیلڈ موڈ آن کر دیتے ہیں ڈیٹیلڈ سکین کرتے ہیں اس میں کم ویولاند کی لیزرز کے استعمال ہوتا ہے اب بہت ہی سپیسیفک سکین شروع ہو گیا ہے جس میں ہنڈرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سپیکٹر ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایریا سکین کرتے ہیں وہ ون میلی میٹر سکوئر بہت چھوٹا ایریا ہم سکین کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ڈیریشن ہے تئیس منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم بڑھا دیا ہم اس میں ایرومیٹکس اور اور الیفیٹکس یہ دونوں سرچ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو لیزر پلسز ہیں وہ بھی بہت بڑھ گئی ہیں تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے سروے کیا اور اب ہم ڈیٹیل سکین کر رہے ہیں اور ڈیٹیل سکین کر کے ہم منورز کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم اورگینکس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سارا ڈیٹا یہ واپس پیچھے بھیج رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ سپیکٹرومیٹر کا کام آپ کو سمجھ آگیا لیکن پرسیویرنس روور میں صرف یہ ایک سپیکٹرومیٹر نہیں ہے تو آپ سے میرا سوال یہ ہے دوسرے سپیکٹرومیٹر کا کیا نام ہے کیا آپ اس کا جواب مجھے کمنٹس میں دے سکتے ہیں تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن کچھ عرصے پہلے ہمیں انٹارٹیکا میں ایک میٹیورائٹ ملا جو کہ مارس سے آئے تھا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ میٹیورائٹ مارس سے چار بلین سال پہلے آئے تھا میں آپ کو اس میٹیورائٹ کی یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں جسے ایلن ہیلز میٹیورائٹ کہا جاتا ہے انیس سو چراسی میں ملا اور جب یہ ملا سائنس دانوں نے اس پر ریسرچ کی تو انہوں نے فوراں بریکنگ نیوز دی کہ ہمیں زندگی کے آثار مل گئے ہیں مارس پر کیونکہ اس راک میں ہمیں بیکٹیریا کے فوسلز نظر آئیں لیکن اس کے بعد کچھ اور سائنس دانوں نے اس ریسرچ کو کانٹروورشل کہا اور انہوں نے لیب میں ثابت کیا کہ ایسے ہی مائکرو سٹریکچرز ہم آرگینک میٹیریل اور کاربونیٹس کا استعمال کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں اس میں کسی بھی زندہ چیز کے شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو پہہست شروع ہو گئی کہ ہم لائف کو کیسے ماپیں گے کیسے میر کریں گے لائف کی تلاش مارس پر کیسے کریں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائف کے لیے دو بہت اہم کمپوننٹس پانی اور منرلز ہیں جب ہم نے کیوروسٹی کو مارس پر بھیجا تو ہم نے اسے لائف کی ڈیٹیکشن کے لیے تو بھیجائی لیکن سب سے اہم کام جو کیوروسٹی کا تھا وہ تھا کہ اس نے کچھ منرلز کو اور پانی کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا کیوروسٹی نے جاتے ہی مارس پر جو تصویریں ہمیں بھیجیں اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ مارس پر پانی موجود ہے کیونکہ ہمیں ایسی راکس نظر آ رہی تھی جو کہ گول تھی جن کی ایجز گول تھی اور پانی ہی راکس کو جب اپنے ساتھ بہاتا ہے تو وہ ان کی ایجز کو گول کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ راکس کی چھوٹے چھوٹے راکس کی ایجز گول ہوں تو اسے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پانی موجود ہے لیکن بعد میں ہمارے پاس اور بھی ایویڈنس آگئے جس سے اس اندازے کی کنفرمیشن ہو گئے تو مارس پر پانی تو موجود ہے جو کہ تقریبا تین اشاریہ پان سے تین اشاریہ آٹھ بلین سال پہلے مارس پر آیا کیسے آیا ہمارا یہ خیال ہے کہ لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ جس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں ان ایسٹروائٹس کے ذریعے ان مٹیروائٹس کے ذریعے مارس پر پانی آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایلیمنٹس بھی سرچ کر رہے تھے مارس پر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی کا 90% ان ایلیمنٹس سے مل کر بنتا ہے جنہیں شنوپس کہا جاتا ہے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فوسفورس اور سلفر تو اگر آپ ان کو جوڑ لیں تو شنوپس آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ کو ہم جیسی لائف کی اگر تلاش ہوگی تو وہاں پر شنوپس کا ہونا ضروری ہے ایلیمنٹس ہمیں جلدی جلدی ملنا شروع ہو گئے کیونکہ کیوروسٹی کے پاس ایک لیب تھی سائنٹیفک لیب بھی تھی تو وہ سیمپل لیتی تھی اور اس کو انیلائز کرتی تھی تو ہمیں مختلف ایلیمنٹس ملنا شروع ہو گئے لیکن سب سے انڈ پر اور سب سے دیر جو لگائی وہ فوسفورس نے لگائی فوسفورس کے ملتے ہی ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہاں پر پانی بھی موجود ہے اور وہاں پر پانی کے ساتھ منرلز بھی موجود ہیں جو کہ لائف کو سپورٹ کرتے ہیں اب ہمیں ضرورت ہے وہاں پر لائف کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے لیے ہم نے بھیجی پرسی اگلا مشن پرسویرنس روور اور پرسویرنس روور نے لائف کو تلاش کرنا ہے وہاں پر میں بہت سے ویڈیوز بنا چکا ہوں اس روور کو ہم نے جزیرو کریٹر کے ایک ڈیلٹا پر بھیجا ہے یہ ایک دریا ہے اس کا ڈیلٹا ہے اور پھر وہ آگے ایک جھیل میں ایک پانڈ میں گرتا ہے جو کہ تین ملین سال پرانا ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پر بہت سے مائکروبز ہمیں ملیں گے اور ان مائکروبز کو ہی ریٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے پرسویرنس روور کو وہاں پر بھیجائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائکروبز بہت زیادہ سخت جان ہوتے ہیں ہماری زمین پر مائکروبز تقریباً تین اشاریہ چھے تین اشاریہ ساتھ بلین سال پہلے آ چکے تھے اور اس کے بعد کمپلیکس لائف آئی مائکروبز بہت زیادہ ہارش انوائرمنٹ میں رہ سکتے ہیں اس پر پوری ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ ایسی ایسی غاروں میں بھی مائکروبز موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ایسیڈک ہیں زمین پر جہاں بہت زیادہ تیمپلیچر ہیں وہاں پر کوئی لائف زندہ نہیں رہ سکتی لیکن وہاں پر بھی مائکروبز موجود ہیں اس کے علاوہ ہمیں لائف کی کیا فارم مل سکتی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں مائکروبز کے فوسلز مل سکتے ہیں ہمیں انسانوں کے یا دوسرے جاندار کے فوسلز مل سکتے ہیں ہمیں ٹریز کے فوسلز مل سکتے ہیں ہمیں پتوں کے جھاڑیوں کے فوسلز مل سکتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ہم تلاش کر رہے ہیں مائکروبز کو کیونکہ ہم نے جب زمین پر دیکھا کہ سب سے پرانی زندگی کے دھانچے ہمیں کہاں ملے تو وہ ملے آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا میں ہمیں ایک خاص قسم کی راک ملتی ہے سہلی علاقوں میں جسے سٹرومیٹالائٹ کہا جاتا ہے سٹرومیٹالائٹ ایسی راک ہوتی ہے جس پر بیکٹیریا جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے فوسلز کے ذریعے اس کی لیئرز بناتا ہے اس کی لیئر فوسلائزڈ بیکٹیریا کی سینو بیکٹیریا کی بنی ہوئی ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں پر تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں تو اگر ہم ان فوسلز کو دیکھیں ان کے کیمیکل انیلیسز کیے جائیں دیکھا جائے کہ وہ کس قسم کے کیمیکلز کس قسم کے ایلیمنٹ سے مل کر بنتے ہیں تو ہم مریخ پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے تو وہاں پر سٹرومیٹالائٹ راکز کو سرچ کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں جس میں ایک سٹرومیٹالائٹ راک ہے جس کے اوپر ابھی بیکٹیریا موجودہ لیکن آپ دیکھیں کہ بیکٹیریا بڑا ایک گوئی قسم کا ہمیں سبسٹنس دے رہا ہے چپکنے والا سبسٹنس دے رہا ہے جبکہ نیچے اس کے کاربونیٹ کی لے رہا ہے تو جب یہ بیکٹیریا ایسا ایسا ختم ہوگا تو یہ اپنے فوسلز چھوڑ دے گا اور سخت قسم کے فوسلز چھوڑے گا خروڑ کی طرح کے جو کہ اس راک کو فردر سٹرکچر دیں گے جب ہم نے پرسویرنس ملیق پر بھیجا تو اس پر تئیس قسم کے کیمرے لگے ہیں میں نے کئی کیمروں پر ویڈیو بھی بنائی ہے لیکن ان کیمروں میں ہمارے پاس زوم پینورومک کیمرہ مایکرو ایمیجر ہمارے پاس ریڈار اور سپیکٹرومیٹرز لگے ہیں سپیکٹرومیٹرز میں شرلک سپیکٹرومیٹر پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے اور کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے لیکن آج ہم ایک اور سپیکٹرومیٹر کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پکسل کیونکہ ہم نے ایک خاص قسم کی راک دیکھنی ہے جسے بلیک چرٹ راک کہا جاتا ہے اس کا اوپر والا حصہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور وہ بیکٹیریا کے فوسل سے بنا ہوا ہوتا ہے جبکہ نیچے والا حصہ کاربونیٹ سے بنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈریل کریں گے زمین پر یہ راک موجود ہے اس کو ڈریل کیا جائے گا اور اس کے بعد جو سیمپل ملے گا اس کی سپیکٹروسکوپی کی جائے گی اور ہم اس کے ریزلٹس اپنے پاس سیف کر لیں گے اور جب ہم مارس پر جائیں گے تو پھر اسی قسم کی راک کو ہم ڈونڈیں گے اس کی ڈریلنگ کریں گے اور اس کے ریزلٹس کو لے کر آئیں گے زمین پر انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر زندگی کے آثار ہیں میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک سائنٹس جن کا نام ہے ڈاکٹر ایبیگیل آلوڈ یہ ناسا کی سائنٹس ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے فوسلائز بیکٹیریا پر پی ایش ڈی بھی کی ہے ناسا کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور مریخ پر زندگی کی تلاش کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ اس قسم کی ٹیکنالوجی بنائیں جو کہ اس فوسلائز بیکٹیریا کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کیونکہ مارس پر ہم ٹیلیسکوپ تو لے کر جا نہیں سکتے کہ ہم ڈیریکٹ میئرمنٹ لے لیں اور بتا دے کہ بیکٹیریا موجود ہیں ہمیں انڈیریکٹ میئرمنٹ لینے ہوگی اور انڈیریکٹ میئرمنٹ کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے ان کی ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے پکسل ایک سپیکٹرومیٹر جو کہ ایک خاص قسم کی ریڈیشن سیمپل پر ڈالے گا سیمپل کے اندر جو ایٹمز موجود ہوں گے جب ان کے ساتھ یہ ریڈیشن جو کہ ایکس رے اور گیما ریز کی ہوں گی ان کے ساتھ جیسے ہی یہ ریڈیشن ٹکرائیں گی وہ ان کو اپنے انرجی دیں گی الیکٹرون جمپ کرے گا اس ایٹم سے باہر نکلے گا ایٹم آئونائز ہو جائے گا اور ایک دوسرا الیکٹرون اس ہول کو فل کرنے کے لیے اس کے اندر جمپ کرے گا اور پھر ہمیں ایٹم ایک ریڈیشن دے گا اور اس ریڈیشن کے انرجی گیپ سے اس ریڈیشن کے رنگت سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے ایلیمنٹ کا وہ ایٹم تھا جس نے ساری ایکٹیوٹی کی میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر بھی دکھا رہا ہوں تو آپ اس تصویر میں بھی یہ پورا میکنیزم دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمیں ایلیمنٹ انیلیسز میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے تو ہم ریڈیشن دیتے ہیں اور ریڈیشن آؤٹپٹ پر آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم مختلف قسم کے ایلیمنٹس منرلز میں دیکھتے ہیں راکس میں دیکھتے ہیں اور ہم ایلیمنٹس کو ان کی شناخت پریٹ کر سکتے ہیں ان کا سگنیچر معلوم کر سکتے ہیں یہی کام کرتا ہے پلینٹری انسٹرومنٹ فور ایکسرے لیتھو کیمسٹری پکسل جو کہ سم میلی میٹر لیول پر جا کر میرمنٹ کرتا ہے اور اس کا پروسیس جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طریقے اس پر ایکسرے کو ایک میٹریل پر شائن کرتا ہے اور اس میٹریل سے نکلنے والی پھر ایکسرے کو فلورسنس کو ہم ریڈ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس موجود ہیں تو ہم نے زمین پر یہ کام کی ہے مختلف ایلیمنٹس کی چیزیں گرین سیمنٹ وینز کنکریٹ یہ ساری چیزیں لیں اور ان کی سپیکٹروسکوپی کی اور ریزلٹ اپنے پاس محفوظ کر لیے جب پرسی وہاں پر جائے گا تو وہ سب سے پہلے چرٹ راک جس کی ہمیں تلاش ہے اس کو ڈرل کرے گا اس کا سیمپل لے گا سیمپل ٹیوب میں آپ کو یہاں پر دکھائی ہے سیمپل ٹیوب آئے گی سورس کے سامنے اس کے اوپر ایکسریز برسائی جائیں گی اور پھر اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا وہ ڈیٹا زمین پر بھیجا جائے گا جہاں پر اس پر اور بھی زیادہ انیلیسز کیے جائیں گے یہاں پر ایک چیز یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو ہمارے پاس سیمپلز ہیں یہ بھی زمین پر لائے جائیں گے ہم ان کا انیلیسز بھی زمین پر کریں گے اور پھر گرافٹ راک کریں گے جس طریقے کا گرافٹ آپ کو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں جہاں پر ہم فوٹو انرجی جہاں پر ہم فوٹون انرجی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور کلو الیکٹرون وولٹس میں فوٹون انرجی کو میر کر رہے ہیں تو جب ہمیں ایک لیول پر فوٹون انرجی ملتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کرومیم ہے اس کاؤنٹ پر ہمارے پاس آئیرن ہے اگر اس انرجی پر یہ کاؤنٹ آئے تو نکل ہوگا اگر اس انرجی پر یہ کاؤنٹ آئے تو ہمارے پاس زنک اتنا ہے تو اس طریقے سے زنک کا اپنا زنگ کا اپنا فوٹون انرجی لیول ہے جو کہ ایکسس پر آپ کو پلوٹ ہوا نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے تمام ایلیمنٹس کے فوٹون انرجی لیول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور جب ہم سپیکٹروسکوپی کرتے ہیں تو ان کے کاؤنٹ کو میئر کرتے ہیں اور ہمیں وہاں سے ایلیمنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم کے سپیکٹرو میٹرز تھے ایک پکسل تھا جس کو ہم نے اس میں ڈسکرس کیا جو کہ ہمیں ایلیمنٹ لیول پر لے کے جاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں فیرس ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہے بہت سے ایلیمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے جبکہ دوسرا سپیکٹرو میٹر ہم نے شرلوک کو سٹیڈی کیا تھا جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں آرگینک میٹیریل ہے اس میں کاربونیٹس ہیں وہ ہمیں اور زیادہ انفرمیشن ان کے بارے میں دیتا ہے تو ان دونوں سپیکٹرو میٹر سے جو انفرمیشن ہمیں ملے گی اس سے ہم اس راک کو ڈیٹیکٹ کریں گے اس کو انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمیں ایسے ایلیمنٹس مل رہے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بیکٹیریا کبھی کسی زمانے میں موجود ہے بیکٹیریا کے فوسلز وہاں پر موجود ہیں اور اگر ہمیں بیکٹیریا کے فوسلز وہاں پر مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں پر لائف مل گی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی تختیں آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہی ہیں